اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج جو ہم اپنا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل یعنی پندرمے سپارے سے ففٹینٹ چپٹر سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے مکی سورت ہے سورہ بنی اسرائیل اور آپ کو بتا ہے اسراب المعراج کے کانٹیکس میں اللہ تعالی نے اس کو نازل کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ ذی اسراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے الیلمسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک وہ مسجد اقصہ اللہ ذی بارکنا حولہو جس کو برکت دی ہم نے اس کے اردگرد کو لینوریہو من آیاتنا تاکہ دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیاں انہو ہوا السمیع البصیر ہم اللہ تعالی یعنی اللہ کے رسول کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہو ہوا السمیع البصیر کیونکہ اللہ تعالی وہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں تو اسرہ مراد ہوتا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک کا جو سفر تھا جو آپ نے اقراط میں کیا اس کو اسرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہاں سے مسجد اقصہ سے آپ نے پھر آسمانوں کو جو سفر کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے اسی لئے اس کو اسرہ والمعراج کہا جاتا ہے تو ایک ہی رات میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے کیوں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا تاکہ اللہ تعالی اپنی نشانیاں دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کا مقصد جیسے کہ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسرہ کی سیر کروائی گئی یہ وہ سال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑا کٹھن دور تھا کیونکہ طائف کا واقعہ ہو چکا تھا شہبے بھی طالب کا واقعہ ہو گیا تھا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو یہ وہ واقعات یہ وہ لیٹر پیریڈ ہے بالکل ہجرت سے پہلے کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مضبوط کرنے کے لئے آپ کو دلاسہ دینے کے لئے آپ کو اپنی ملقوت اور بادشاہت دکھانے کے لئے اپنی نشانیاں دکھانے کے لئے آپ کی دھاس بٹھا آپ کے دل کا جو ہے اپنے دل کو مضبوط اور آپ کے قدموں کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ اپنی جو ہے یہ سیر کروائی وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَجَعَلْنَاهُهُ دَلِّ بَنِي اسرائیل اور ہم نے ان کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لئے اللہ تتخیدو من دونی وکیلہ اور یہ حکم دیا اس کتاب کے ثرو کہ نہ تم بناو میرے علاوہ کسی کو اپنا ہمدرد یا کارساز ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوح اے اولادِ نُوح اے وہ لوگوں جو کہ حضرت نُوح علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کی اولاد میں سے ہیں اے اولاد جو ہم نے سوار کیا نُوح علیہ السلام کے ساتھ یعنی لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ حضرت نُوح علیہ السلام جب ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہی دنیا کے اندر انہوں نے سروائیو کیا تو بنی اسرائیل حضرت نُوح علیہ السلام کی ہی اس پروجنی میں سے آپ کہہ دیں یا اس جو ہے نسل میں سے ہیں ان کی اولاد میں سے اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَقُورًا بے شک حضرت نُوح علیہ السلام بہت ہی اللہ تعالیٰ کے شگر گزار بندے تھے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنی اسرائیلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف طور پر یہ کہہ دیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد کروگے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا اور تم ضرور پکڑوگے بڑا زور یعنی دو دفعہ زمین میں ایسے حالات تم پر آئیں گے کہ اللہ تمہیں بہت طاقت اور قوت دیں گے اور تم پھر خوب فساد کروگے اللہ کی نافرمانیاں کروگے فَإِذَا جَا أَوَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب آیا وعدہ دو میں سے پہلا بَعَثْنَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدید تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے جو بڑی سخت لڑائی والے تھے فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار تو وہ گھز پڑے شہروں کے اندر وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ وعدہ تھا جو ہو کے رہنے والا تھا پورا تو جب پہلا یعنی انہوں نے پہلی دفعہ جب انہوں نے سرکشی کی اور ایک دفعہ اللہ نے ان کو علو یعنی ان کو اللہ نے زمین پہ خلافت عطا کی اور ان کو اللہ نے زور عطا کیا تو اس وقت پھر اللہ نے ان کو سزا ایسی دی کہ اللہ نے ان کے اوپر ایسا بادشاہ مسلط کیا جس نے ان کو بہت تباہی مچائی اس کی دونوں دفعہ آگے اللہ دوسرے کا بھی ذکر کریں گے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر ہم نے پھیل دی تمہاری باری ان پر لیکن بعد میں اللہ تعالی نے دوبارہ ان کو فتح عطا کر دی دوبارہ اللہ نے ان کے لئے حالات اچھے کر دی وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِنُ وَبَنِينُ اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں میں سے اور بیٹوں کے ساتھ وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہیں کر دیا بہت زیادہ ایک بہت بڑا جتہ اور لشکر یعنی ہم نے تمہارے ملٹیٹیوٹ یعنی تمہارے جو لوگ تھے ان میں اضافہ کیا اِنْ اَحْسَنتُمْ اَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنی جانوں کے لئے بھلائی کی یعنی اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو ہوگا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَحَا اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے جانوں کے لئے اس کا نقصان بھی تمہاری جانوں کو ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب آیا دوسرا وعدہ لِيَسُوعُ وُجُوعُ حَكُمْ تَاكِ بِگَاڑ دیں تمہارے چہرے وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اور گُس جائیں مسجد میں یعنی مسجد اقصہ میں كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةِ جیسے وہ پہلی بار اس میں گُسے تھے وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا اور برباد کر ڈالیں جہاں بھی وہ غلبہ پائیں بری طرح برباد کرنا یعنی اللہ تعالی نے دونوں دفعہ جب انہوں نے زمین میں اللہ نے پہلے ان کو علوف اطا کیا بلندی اطا کی طاقت اطا کی انہوں نے بہت سرکشی اور فساد کیا اللہ نے اپنا ایک جو ہے اپنی مخلوق ایسی یعنی خاص طور پر ایسا کوئی ظالم حکمران ان پر بھیجا جس نے ان کو تحسنیز کر دیا تباہی مچا دی مسید اقصہ کو بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کے حالات بہتر کیے پھر دوبارہ انہیں وہ کام شروع کیا پھر اللہ نے دوسری دفعہ بھی دوبارہ کیا کیا ایک اور بادشاہ کو مسلط کیا جس نے جا کے مسید کے اندر گز کے مسید اقصہ کو بھی تباہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاقوں میں ان کے شہروں کو بھی اجار دیا اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمُكُمْ امید ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم پھر وہی کروگے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے یعنی تم نے دوبارہ اگر یہ کام کیا تو اللہ کہتے ہیں دوبارہ تم پر اللہ تعالیٰ بادشاہ مسلط کر دیں گے تو یاد رکھئے گا کہ اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ انسان مسلمانوں کے دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر حابی ہو جائیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِهِنَ حَصِيرًا اور ہم نے بنایا جہنم کافروں کے لیے قید خانا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِيهِ اَقْوَم یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے جو سب سے سیدھی ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو نیک عامال کرتے ہیں کس چیز کی بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ اور یہ خوشخبری دیتا ہے اور یہ اس کو پیغام دیتا ہے ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ہم نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان برائی کی دعا انسان برائی کی دعا بلکل ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے یعنی جتنی اس کو چاہت اپنے لیے اچھائی کی ہوتی ہے اتنی ہی چاہت اپنے لیے برائی کی بھی کرتا ہے اللہ سے فورا نظام مانگتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اللہ کے بارے میں بدزن ہو جاتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ اور انسان بہت جلدباز ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا بہت سی عبرتیں اس میں ہیں بہت سی نشانیاں فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ اور ہم نے بنایا دن کی نشانی مبصرطاً دکھانے والی لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُم تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنین وَالْحِسَاب اور تاکہ تم معلوم کرو گنتی سالوں کی اور تم حساب لگا سکو تو اللہ تعالیٰ نے دن رات کیوں بنائے تاکہ آپ حساب لگا سکیں وقت کا حساب لگا سکیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانی ہے رات کی اپنی ہے ایک فضائل ہے اور کی اپنے فائدیں دین کے اپنے فائد ہیں جس کے اندر انسان اپنی دنیا میں اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے محنت کمائی کرتا ہے مزدوری کرتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہر چیز کو ہم نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ اور ہر انسان ہم نے لٹکا دی ہے اس کا نصیب اس کی گردن کے ساتھ ہر انسان کا نصیب اس کے گردن کے ساتھ لٹکا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ قِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور قیامت کے دن ہم اس کے لئے نکالیں گے ایک کتاب اور اس کو پائے گا وہ کھلا ہوا قیامت کے دن سارے عامال اس کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ پھر کیا کہیں گے اقرأ کتابک اپنی کتاب کو ذرہ پڑھو عمل کی جو کتاب اس کو ذرہ پڑھو قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج کے دن تمہارا اپنے حساب کے لئے اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کے لئے تمہارا خود ہی پڑھ لینا کافی ہے یعنی جب انسان اس کتاب کو پکڑے گا اپنے عامال دیکھے گا تو انسان اتنا شرمندہ ہوگا انسان کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اس کے اندرے اس نے کیا کمائیا اور کیا کھویا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا اس کو اپنا اکاؤنٹیبیلٹی خود ہی کر لے گا جس نے ہدایت پائی تو صرف اس نے ہدایت پائی اپنے لئے یعنی جس کو فائدہ اس کو اپنی جان کو فائدہ ہوگا جو گمراہ ہوا تو وہ اپنی جان کے خلاف گمراہ ہوا یعنی اس کی جان کو اس کا نقصان ہوگا اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا کسی دوسرے کا اور ہم نہیں عذاب دینے والے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بیج دیں جب تک اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہ چلا جائے اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا تو ہم اس کے جو خوشحال لوگ ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں تو اس میں وہ خوب فساد پھلاتے ہیں خود اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر پوری ہو گئی ان پر ہماری بات یعنی پھر اللہ کا حکم ان کے اوپر آ جاتا ہے اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا پھر ہم ان کو بری طریقے سے پوری طریقے سے ہلاک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی ہم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے جو جو اشرافیہ ہوتی ہیں جو ان کے مالدار لوگ ہوتے ہیں خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نافرمانی کے کام کرواتے ہیں یعنی اللہ ان کے لئے نافرمانی کے کام آسان کر دیتے ہیں اور وہ خوب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ خجت قائم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے اور اللہ سب کو سب تباہ کر دیتے ہیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوعِ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور کافی ہے تیرے رب بِذُنُوعِ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَتَ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء ہم جلدی دے دیں گے اس کو دنیا جتنی ہم چاہیں گے لِمَنْ نُرِيدُ جس کو ہم چاہیں گے یعنی انسان جو بھی دنیا مانگتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ دنیا ہمارے مرضی ہم دے دیتے ہیں لیکن ہم اتنی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَحْنَّم لیکن پھر اس کے بعد ہم اس کے لئے جہنم کو اس کا بنا دیتے ہیں ہم اس کے لئے جہنم پھر اس کا نصیب بنا دیتے ہیں يَصْلَحَ مَدْمُم مَدْحُورَ وہ داخلوں کا اس میں مزمت کیا ہوا اور دھکھیلا ہوا یعنی بہت بری طریقے سے اس میں ڈانٹ بھی پڑے گی اس کو ہیومیلیئیٹ کیا جائے گا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ اور جو آخرت چاہتا ہے یہ اس کا ارادہ کیا وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اور وہ اس کے لئے کوشش اور جد و جہد بھی کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنُن اور صرف کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کا اللہ پر ایمان بھی ہے فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی یعنی اللہ تعالی ان کی محنت کو قبول کریں گے اور قدر کی جائے گی كُلَّن نُمِدُّ هَا أُلَائِ وَهَا أُلَائِ مِنَ عَطَاءِ رَبِّك ہم تیرے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورَ اور تیرے رب کی بخشش بخشش کسی پر بھی روکی نہیں جائے گی جانے والی یعنی اللہ تعالی کی بخشش اور اللہ تعالی کا کرم کافروں پر بھی ہوتا ہے مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے سب کے سب پر ہوتا ہے اور کوئی بندہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلان کو نہ دے مجھے دے دے یا فلان کو دے دے اور مجھے نہ دے یا کسی طریقے سے ایسا ماملہ نہیں یا اللہ کے اختیار میں دیکھیے ہم نے کس طریقے سے فضلت دی بعض کو بعض پر دنیا میں اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے کوئی مسلمان بھی کافرت اس میں کوئی فرق نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں باز کو باز پر تم میں سے اللہ تعالی فضیلت دے دیتے ہیں کسی بھی ماملے میں اور البتہ آخرت سب سے بڑے درجات ہیں یعنی آخرت کے درجات سب سے بڑے ہیں وہ اکبر و تفضیلہ اور سب سے زیادہ فضیلت والے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر نا تھیرائیے اب اللہ کے ساتھ کوئی معبود فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْزُولًا پس تو بیٹھا رہے گا مزمت کیا ہوا بے بس ہو کر یعنی پھر تم پر بے بس ہو جاؤ گے اور تم پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئے گی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اور فیصلہ فرمایا تیرے رب نے کہ نہیں تم عبادت کرو سوائے اس کے اللہ ایاہو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور یہ بھی حکم دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا اُوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن اگر وہ دونوں بھڑاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بھڑاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ تم ان کو اُف تک نہ کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور ان کو ڈانٹوں نہ بلکل ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بلکہ بہت نرم اور محبت والی اور رحمت والی بات کرو معزز بات کرو وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور جھکا دو ان کے لیے عاجزی کے بازو رحمت کے ساتھ یعنی رحمت والے بازو ان کے لیے ہو عاجزی ہو ان کے سامنے محبت ہو رحمت ہو وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا اور ان کے لیے رب اللہ تعالیٰ سے دعائے مانگو کیا دعا میں مانگو کہ اے اللہ ان دونوں پر بھی رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی میری رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا اگر تم ہوگے نیک لوگ تو بے شک وہ رجوع کرنے والے کے لیے رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی رجوع کرتا ہے جو توبہ کرنے والا اللہ ان کو بخشنے والے ہیں وَآتِذِ الْقُرْبَ حَقَّهُ الْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبْحِيلِ اور رشتہ داروں کے ان کے حقوق ادا کرو اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور نہ تم فضول خرچی کرو اندہ دون یعنی تم کیا کرو جو رشتہ دار ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان کے حقوق ادا کرو اِنَّ الْمُبَذِّلِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ فضول خرچی والے شیطان کے بھائیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اگر تُو نے مو پھیر لے ان سے ابتغاء رحمت من رب کا اس انتظار میں کہ اپنے رب کی رحمت کا تُو ہو انتظار کرنے والا ترجوحہ تو اس کی امید رکھتا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو کہہ ان کے لئے کوئی نرم بات اب اللہ ترہ نے پیچھے حکم کیا دیا کہ جو رشتدار ہیں مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان کے حقوق دو یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو دولت ہو اور تم ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہو ان کو ضرورت ہو تو ان کی مدد کیا کرو اچھا اب اگر انسان کے پاس نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تم نہیں دے سکتے تو اللہ کہتے ہیں تو پھر تم اگر ان سے مو پھیر لیتے ہو تم نہیں دے سکتے تو ان کے لئے کوئی سخت بات نہ کرو بلکہ اچھے انداز سے بات کرو اور اللہ سے امید رکھتے ہو یہ بات کرو کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے بعد میں عطا کرے گا پھر میں تمہارے حقوق ادا کر دوں گا ابھی تو نہیں میں کر سکتا میرے پاس مال نہیں ہے میرے پاس ابھی ضرورت میری اپنی مجبوری آئیں تو یعنی ان کے ساتھ اچھی بات کرو ان کو سختی سے بات نہ کرو خاص طور پر یہ تین کٹیگریز رشتہ دار اسی طریقے سے ضرورت مند مسکین خاص طور پر اور تیسرے جو ہیں مسافر وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُنُقِكَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَا عُنُقِكَ وَلَا تُو رَكْ اپنا ہاتھ بندہ ہوا اور بلکل خرچ نہ کرنا یا پھر اتنی دوسری ایکسٹریم پہ چلے جانا اور اتنا خرچ کرنا کہ انسان کی بلکل مالی ختم ہو جائے اور انسان دوسروں کا محتاج بن جائے تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ان کو نہیں بلکہ درمیانی رائے اختیار کریں انسان بے شک تیرا رب وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے رزق تنبی کر دیتا ہے بے شک وہ ہے اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّتَ اِمْلَاقُ اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے فاقع کے در سے یعنی مال کی بلے سے یعنی رزق کی کمی کی بلے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تم کو بھی اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا قَبِيرًا ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وہ بے حیائی کا کام ہے وَسَاءَ سَبِيرًا اور بہت برا رستہ ہے تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زِنَا نہ کرو اللہ کہتے ہیں اسے قریب بھی نہ جاؤ اس کا مطلب ہے بہت سے ایسے عمال ہیں جو زِنَا تو نہیں ہوتے لیکن وہ زِنَا کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں تو ان کاموں سے بھی اللہ تعالی نے بچنے کے حکم فرمایا کیونکہ جب انسان ان کاموں میں پڑ جاتا ہے تو پھر زِنَا بہت آسان ہو جاتا ہے پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے اور انسان کئی دفعہ مجبور ہو جاتا ہے کہنے کے مطلب ہے انسان اپنے حفظ کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اور انسان پھر وہ کام کر لیتا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگار حق کے ساتھ ہاں جہاں پہ حق ہے وہاں پہ آپ قتل کر سکتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا بلکہ آپ نہیں قتل کر سکتے ہیں یعنی حکومت قتل کر سکتے ہیں یا جو بھی جس کو اللہ نے اُلُو الْأَمْر جن کو اللہ نے آثورٹی دیئے وہ قتل کر سکتے ہیں کساس کی صورت میں یا کسی اور سزا کی صورت میں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا اور جو مارا گیا مظلوم فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا تو اس کے وارث کے لیے ایک اختیار بھی دیا گیا ہے یعنی کساس کا اختیار ہے وہ چاہے تو بلڈ منی بھی لے سکتا ہے دیت بھی لے سکتا ہے اور چاہے تو اس کو قتل بھی کروا سکتا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْ پس نہ تم قتل میں حد سے بڑھو یعنی اگر ایک بندے کا قتل ہو گیا اس کے ورثار ہے اب اس سے انتقام لینا ہے قتل کا قساس لینا مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی صورت میں آپ نے جو قتل کرنا ہے تو اس کے اندر زیادتی نہیں کرنی یہ نہیں کہ بندہ اب انتقام بھی لے اور قتل اتنی بری طریقے سے کرے کہ اس کے ناک بھی کٹے ہاتھ بھی کٹے اس کو بری طریقے سے بدترین انداز میں قتل کریں نہیں حد سے نہیں بڑھنا اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا بے شک وہ مدد کیا گیا ہے یعنی ایسا شخص جو کہ مقتول کے وہ رسائے ہیں ان کی اللہ کی طرف سے مدد اور تائید ہوتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِين اور نہ تم قریب بھی آؤ یتیم کے مال کے اِلَّا بِاللَّتِ ہی ہے احسن مگر اچھے طریقے سے اچھے طریقے کے ساتھ اچھی انٹینشن کے ساتھ اچھے مقاصد کے ساتھ ہاں آپ یتیم کے مال کو استعمال بھی کر سکتے ہیں جس کا ذکر پہلے بھی ہو گیا حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّا یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور اپنے وعدوں کو پورا کرو بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ اور اپنے پیمانے کو تم ماب طول کر دو یعنی اپنا پورا پورا کرو تم اپنے یعنی گیج کو اپنا جو ماب ہے اس کو پورا پورا پیمانہ اس کو پورا پورا کرو جب تم اس کو بیلنس کرنے لگو وَزِنُوا بِالْقِسْتَوَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن کرو تم ترازوں کے ساتھ بلکل سیدھا سادھا بلکل صحیح اور صاف طریقے سے ترازوں کے ساتھ وزن کرو ذَلِكَ خَيْرٌ یہ بہتر ہے وَأَحْسَنُ تَعْبِيلَ اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَرْهِ عِلْم اور ایسی چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو بے شک انسان کی جو سماعت ہے انسان کا سننا انسان کا دیکھنا انسان کے دل قیامت کے دن ان سب سے سوال کیا جائے گا ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا خاص طور پر کہ تم نے ان کو کس طریقے سے علم کے بارے میں استعمال کیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ اَطُولَ اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو اس طریقے سے یعنی انسان بڑے اکڑ کے ایسے چلتا ہے جب زغرزوں سے پیر پٹھ کے چلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے اس پیر پٹھنے سے زمین نے پھٹ نہیں جانا اور نہ تمہارا اتنا آسمان جو سینہ پھولا ہوتا ہے اور تمہارا مو آسمانوں کی طرف ہوتا ہے کہ تم نے پہاڑ پہ جڑ جانا نہیں اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا والا تمہاری اس اکڑ کا تم پر کوئی اثر نہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں قُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئِهُ یہ سب کی سب برائی کے کام ہیں یہ اللہ کو ناپسندیدہ کام ہے عِند ربِّكَ مَقْرُوحَ اور اللہ کے ہاں تیرے رب کے ہاں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ اللہ کہتے ہیں یہ اس سے ہے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف حکمت پر سے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَحًا آخر اور نہ تم اللہ کے ساتھ آپ نہ بنائیے کسی اور کو معبود فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَا پس ڈال دیے جائیں گے فِي جَهَنَّمَ مَلُومَ مَجَهَنَّمِ مَلُومَ مَدْحُورَ مُلَامَتْ زَدَا اور دکیلے ہوئے اَفَأَصْفَعَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ کیا تم نے چن لیا ہے اپنے رب کے لیے بیٹے وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَا اور اسی طرح سے تم نے اس کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں یعنی تم نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے جیسے یہودی کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں نحنُ اَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگیں تو اللہ کہتے تھے تم نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں اِنَّكُمْ لَتَقُولُوا نَقُولِ نَعْظِيمًا اللہ کہتے ہیں تم بہت بڑی بات کرتے ہو یعنی بہت فضول اور بہت بڑی بات کر رہے ہو اللہ کے بارے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُو اور یقیناً ہم اس قرآن مجید میں مختلف انداز سے بار بار آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا وہ نفرت میں مزید بڑھ جاتے ہیں بجائیے کہ وہ ہدایت میں آگے بڑھیں وہ نفرت میں مزید بڑھ جاتے ہیں قُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کَمَا يَقُولُونَ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اِذَا لَبْتَغَوْ إِلَا دِلْعَرْشِ سَبِيلَا تو وہ ضرور ڈھونڈتے عرش والے کی طرف کوئی نہ کوئی رستہ یعنی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ آرام سے بیٹھے رہتے اور قبول کر لیتے کہ ہم سے اوپر بھی خدا ہے نہیں وہ کوشش کرتے کہ جو سب سے بڑا خدا ہے کسی طریقے سے اس کو بھی گرا کے ہم اس کے برابر آ جائیں یا ہم اس سے اوپر چلے جائیں سبحانہو اللہ پاک ہے و تعالیٰ اور بہت بلند ہے اس سے عمّا يقولون جو یہ کہتے ہیں علوواً کبیرہ بہت بلند ہے اللہ بہت بڑا ہے ان چیزوں سے یہ باتیں جو کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائی یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے لیکن تمہیں اس کی تسبیح سمجھ نہیں آتی تمہیں پتا نہیں چلتا کہ چڑیاں کس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کریں ہمیں ان کی بولی سمجھ ہی نہیں آتی انہو کہنا حلیمن غفورا بشک وہ بہت تحمل والا اور بخشنے والا ہے سائے بھی اللہ کی تحمید اور اللہ کے لئے سردے کرتے ہیں سورج چاند درخت سب کے سب اللہ کے لئے سردے کرتے ہیں اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے ہیں جیسے اللہ نے کہا بجلی جو ہے وَيُسَبِحُ الرَّعِدُ بِحَمْدِ بجلی کی جو کڑک ہے اور گرج ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا اللہ ہے اور تم سمجھتے ہو اس کے ساتھ معبود ہیں اگر یہ معبود ہوتے ہیں یہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اتنے بڑے رب تک وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآنِ مجید کی تلاوت کیجئے جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآنِ مجید پڑھتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں ان کے درمیان اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے آخرت پر ایک ایسا پردہ جو چھپا ہوا ہو یعنی اللہ کے ہدایت اور ان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور ہم نے ڈال دیئے ان کے دلوں میں بھی پردے اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ کسی طریقے سے وہ اس کو سمجھ نہ پائیں قرآن کو وَفِي عَذَانِهِمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے کانوں میں بھی اللہ نے کوئی پردے ڈال دی ہیں وَإِذَا دَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور جب آپ قرآنِ مجید میں ذکر کرتے ہیں اپنے رب کی اکیلے کی وَالَّوَ عَلَى عَدْبَارِهِمْ نُفُورَا تو وہ اپنے پیٹ پھیڑ کے اکیلے کا ذکر ہوتا ہے وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْمَ آگے ہم پڑھیں گے وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْمَ اَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں غصہ اور نفرت بڑھ جاتی توحید کی بات ہوتی ہے نفرت کے اندر استغفراللہ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ہم خوب جانتے ہیں جس غرص سے وہ یہ سنتے ہیں قرآن اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جب وہ کان لگا کے آپ کی طرف قرآن مجید کو سن رہے ہوتے ہیں وَإِذْ هُمْ نَجْوَا اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ جب کہتے ہیں ظالم اِن تَتْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک جادو زدہ آدمی کے انظر دیکھو کیسے انہوں نے مثالیں بیان کی فَضَلُّوا پس وہ گمراہ ہو گئے فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا پس وہ نہیں استطاعت رکھتے کسی رستے کی تو اللہ نے کہا دیکھو کیسی گندی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دیتے ہیں کہ یہ مسہور آدمی ہے مجنون آدمی ایسے پیچھے بھی ہم ذکر کر چکے قرآن مجید میں اللہ نے ان کی باتوں کا ذکر کیا وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّ عِضَامًا وَرُفَاتًا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ یعنی ہماری ہڈیاں ہو گی اور ہڈیاں بھی ذرات کے اندر بدل جائیں گی اَئِنَّا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہمیں پیدا کیا جائے گا ہم پھر جی اٹھیں گے ایک نئی طریقے سے بلکل نئے انداز میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا دوبارہ ہم صحیح ہو جائیں گے کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے یعنی وہ سوال پوچھتے ہیں اللہ کہتے ہیں قُلْ قُونُ حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا چاہے تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کر دیں گے یا اور کوئی مخلوق جو اس سے بھی بڑی ہو جو تمہارے خیال میں اللہ کہتے ہیں چاہے پتھر بن جاؤ چاہے لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی مضبوط مخلوق بن جاؤ اللہ اس کو بھی ختم کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے جب انہوں نے بات سنی تو کہنے لگے کہ اچھا پھر ہمیں کون اٹھائے گا کون لٹھائے گا ان سے کہہ دیجئے وہ ذات تمہیں زندہ کرے گی اور اٹھائے گی جب تم کچھ بھی نہیں تھے پھر وہ ہلائیں گے تمہاری طرف اپنے سر پھر تیسرا سوال یہ کریں گے اچھا یہ کب ہوگا یعنی پہلی بات وہ یہ پوچھیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی بن جائیں ذرات بن جائیں ہماری ہڈیاں ہم دوبارہ انسان بن جائیں گے اللہ کہتے ہیں چاہے پتھر بن جو جو مرضی بن جو اللہ تمہیں کر دیں کہتے ہیں اچھا دوسرا سوال کرتے ہیں پھر اچھا کون کرے گا یہ وہ کرے گا جس نے تمہیں سب سے پہلے کیا تیسرا سوال کرتے ہیں اچھا پھر یہ کب ہوگا اللہ نے کہا عَسَا أَنْ يَكُونَ قَرِبَ جَلْدْ ہوگا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِ جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم جواب دوگے اس کی تعریف کے ساتھ وَتَظُنُّونَ اور تم خیال کروگے اِلَّبِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا کہ تم دنیا کے اندر بہت تھوڑا سے دن وقت میں رہے ہو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَا أَحْسَنَ اور فرما دیں میرے بندوں کو وہ کہیں کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو میرے بندوں سے بات کر دیں کہ جب بھی وہ بات کریں تو وہ بلی بات کریں جو سب سے اچھی بات ہو اِنَّ الشَّيطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے اِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو وَمْمُبِينَ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو اس سے پتا چلا اللہ کہتے ہیں اپنی زبان صاف رکھو کیونکہ شیطان دشمنی ڈالتا ہے اس سے پتا چلا کہ سب سے بڑا سورس لڑائی کا وہ زبان ہوتی ہے انسان کی ہم سب سے زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں اس زبان کے بارے میں اور سب سے زیادہ لڑائیاں اس زبان کی بارے سے چلتی ہیں عمل نہیں ہوتا یعنی بہت سے لوگ شاید برا عمل نہیں کرتے لیکن لڑائیوں کی جڑ اصل میں انسان کی زبان ہوتی ہے بگندی بات اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے بس ایسے باتیں کر دیں اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اللہ معاف کرے ربکم اعلم بکم تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں اِن يَشَعْ يَرْحَمْكُمْ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے او اِن يَشَعْ يَعْذِبُكُمْ وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ اور ہم نے تمہیں نہیں ان پر کوئی دروغہ بنا کے بیجا وَرَبُّكَ عَعْلَبُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی وَآتَيْنَا دَابُودَ الزَّبُورَ اور ہم نے دابود علیہ السلام کو زبور یعنی صحیفے عطا کیے قُلِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِی کہہ دیجئے پکارو وہ جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وہ تم سے کوئی بھی تکلیف دور نہیں کر سکیں گے وَلَا تَحْوِيلَ اور نہ ہی وہ اس تکلیف کو بدل سکیں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةِ یعنی یہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اپنی مدد کے لئے یہ خود اللہ کو پکارتے ہیں اِلَا رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةِ اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں کسی طریقے سے کوئی ایسا اچھا عمل کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اَيُّهُمْ اَقْرَبُ کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے وَيَا عَجُونَ رَحْمَتَهُ اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَ اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی یہ جو معبود جن کو تم بنایا ہوئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اکثر لوگ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوئے تھا خود اللہ کے نیک بندے تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کی آگے بھی ذکر کریں گے سورہ نوح میں کہ یہ جو لوگ تھے یہ نیک تھے ان کے امت کے اچھے اور نیک لوگ تھے ان کی عزت کرتے ہوئے تقریم کرتے ہو انہوں نے ان کو اپنا خدا بنا لیا اللہ کہتے ہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنایا یہ خود اللہ سے ڈرنے والے ہیں یہ تو خود اللہ سے ایسے عمل کرتے تھے بھڑھ بھڑھ کے کہ کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہتے تھے تو تم ان کو پیچھے بھاگتے ہو ان کے بے شک تیرہ رب کے جو عذاب ہے اس کی بہت ہی وہ بہت ہی ڈرنے والے یعنی اس سے قابل خوف ہے اور نہیں کوئی بستی یا کوئی قبیلہ یا کوئی علاقہ مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے یا ہم اس کو سخت عذاب دینے والے یہ سب کا سب کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی ہر قوم کو ہر بستی کو کسی نہ کسی شکل میں قیامت سے پہلے ایک دفعہ عذاب ضرور آئے گا یا اس کو اللہ بالکل ملیامیٹ کر دیں گے یا اللہ ملیامیٹ کر دیں گے یا عذاب آئے گا ہماری امت جو ہے یہ واحد امت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی اور اللہ نے وہ قبول کر لی تھی وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو کبھی پوری طریقے سے ہلاک نہ کیجئے گا تو ہماری امت محمدیہ جو ہے یہ پوری طریقے سے مکمل طور پر ہلاک نہیں ہوگی لیکن اس پر مختلف صورتوں میں عذاب آتے رہیں گے عذاب تو آتے رہیں گے جیسے اللہ نے کہا اور ہمارے پر ابھی بھی عذاب آئے ہیں مختلف صورتوں کے وَمَا بَنَعَنَا النُرْسِرَ بِالْآیَاتِ اور نہیں ہمیں روکا کہ ہم بھیجیں نشانیاں اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا سوائے کہ ہم نشانیاں بھیجیں اللہ مگر یہ کہ انقذب ابھیہ الاولون کو اس کو جھٹلایا پہلے لوگوں نے اللہ کہتے ہیں جو ہم نے لوگ بہت تقاضے کرتے ہیں کہ یہ فلان نشانی لے ہیں فلان نشانی لے ہیں یہ فلان موجزہ لے ہیں کس چیز نے میں روکا اس لیے لوگا جو پہلے لوگ ہیں انہوں نے جھٹلایا ان نشانیوں کو یعنی ان ادر ورڈز ہم نے جب بھی کوئی نشانیاں لے کے آئے جو انہوں نے تقاضے کیا انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں اگر یہ مانتے ہوتے پہلے لوگ ان سے پہلے جو لوگ آئے ہیں وہ مان جاتے تو ہم ان کے لی بھی بیج دیتے تو اللہ ان ادر ورڈز کہہ رہے ہیں کہ بشک یہ مانتے رہیں اصل میں ان نشانیوں کا فائدہ نہیں ہے یا تو یہ مان لے نا ایمان لے کے ہیں ایمان تو انہوں نے لانا نہیں ہے ایسی تقاضے کرتے جا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم سمود کو اونٹنی اتا کی مبصیرتا وہ دکھانے کو تھی یعنی وہ عبرت کی ذریعہ تھی وہ بصیرت کے لیے ذریعہ تھی وہ دلیل وہ ایک نشانی کے طور پر اللہ نے بھیجی انہوں نے ظلم کیا اس کو مار دیا اور نہیں ہم بیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب ہم نے کہا تم سے اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ بے شک تمہارا رب تم لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے تمہیں قابو کیے ہوئے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ اور ہم نے نہیں کی نمائش وہ جو کہ ہم نے تمہیں دکھائی مگر یہ کہ آزمائش لوگوں کے لیے وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور ایسا درخت جس کو قرآن مجید میں اللہ نے لانت کیا گیا وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے ہیں انہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا اور نہیں بڑھاتی وہ چیز ان کو مگر کھلی تغیانی کے اندر اور سرکشی کے اندر قرآن مجید میں بے سمار ایسی چیزیں اللہ نے بیان کی جس میں ایک ایسے درخت کا بھی ذکر کیا جس میں لانت کیا گیا کہ ایسے درخت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو کہ اہلِ ایمان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں اور بہت سی وہی چیزیں اہلِ کفر کے لیے ایک آزمائش اور ان کے لیے مصابت بن جاتی ہیں مثال کے طور سے اس میں ایک درخت بھی ہے جہنم کا درخت جس کا آگے ذکر آئے گا اللہ تعالیٰ آگے بھی جا کے ذکر کریں گے اسی طریقے سے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے وہ بھی لوگوں کے لیے کافروں کے لیے آزمائش بن گئی انہوں نے یعنی وہ اس کو استعمال کر کے قرآن مجید پر اعتراضات کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے کیوں رکھے ہیں ٹھیک ہے نا سات یعنی آٹھ فرشتوں کا ذکر آگے کریں گے اللہ تعالیٰ تو اللہ کہیں گے سورہ مدسر کے اندر کہ یہ آٹھ فرشتے ہیں اللہ نے آٹھ کیوں رکھے نو کیوں نہیں ہے دس کیوں نہیں ہے یعنی اللہ نے خود ہی ان کو ایک قسم کا اعتراض کا موقع دے دیا کیوں دیا تاکہ وہ لوگ گمراہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بے شمار یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اُسْجُدُ لِآدَمَ اَسْتُمْ سَجْدَا کرو آدم آدم کو فَسَجْدُو اللہ اِبْلیس تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے اِبْلیس کے قَالَ آَسْ جُدُرِ مِنْ خَلَقْتَتِينَ اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں لَإِنْ أَخْرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ اگر تُو مجھے آخرت تک محلت دے دے لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا تو میں اس کی پوری اولاد کو جڑ سے کھار دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے قَالَ اَذْحَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اللہ نے کہا جا تُو دفع ہو جائے یہاں سے پس جس نے تیری پیروی کی ان میں سے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے بھرپور یعنی تم سب کے سب کی پھر جہنم سزا ہوگی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ اور فِسْلَا جس پر تیرا بس چلے ان میں سے جس پر تیرا بس چلے ان کو فِسْلَا دے گمراہ کر دے بِسَوْتِكَ اپنی آوازوں سے علماء نے کہا اس سے مراد موسیقی ہے وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ اور چڑھا ان پر اپنے سوار گھوڑے وَرَجِلِكَ اور اپنے پیادے یعنی گھوڑ سوار اور اس طرح سے پیدل چلنے بارے لشکر وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاد اور ان کی اولاد کے اندر اور ان کے مالوں میں تُو شریک ہو جا وَعِدْهُمْ اور تُو ان سے جھوٹے وعدے کر وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور نہیں شیطان وعدہ کرتا مگر دھوکے والا وعدہ یعنی شیطان کا وعدہ صرف دھوکے کا وعدہ ہوتا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالی نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ تُو جتنی سطاعت رکھتا ہے تُو اپنے لشکروں کو چلا تُو جو مرضی کرنا ہے تُو ان کو اپنی آواز سے پھسلا تُو ان کی اولاد میں شریک ہو اولاد میں شریک ہونے سے مراد کے علماء بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اولادوں کو گمراہ کر دے برائیوں کی طرف لگا دے اسی طریقے سے ان کے مالوں کے اندر ان سے حرام کا کام کروا یہ ساری جو چالیں ہیں شیطان کی اللہ کہتے ہیں تُو انہیں چلنا تو چل کے دیکھ لے تُو اور جو بھی تُو نے وعدے دینے تو کر کے دیکھ لے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان وہ تمہارا رب جو چلاتا ہے تمہارا لیے کشتی کو دریا میں سمندر میں لِتَبْتَغُو مِنْ فَضْلِ تاکہ تم اس کے فضل تلاش کرو اس میں اِنَّهُ كَانَ عَبِيكُمْ رَحِيمَ بے شک وہ بہت رحم کرنے والا ہے تم پر وَإِذَا مَسَّقُ مُقْبُرُ اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں فِي الْبَحْرِ بَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا اِيَّ گم ہو جاتے ہیں جو تم پوکارتے ہو اللہ کے سوا یعنی جو خدا تمہارے بنائے ہوئے ہیں جو بھی تمہارے خدا یا تمہارے مددگار ہیں جب سمندر میں توفان آتا ہے تو سب کا سب تمہیں بھول جاتا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں اَعْرَزْتُمْ پھر تم اللہ تعالیٰ سے اعراز کرنا شروع ہو جاتے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ قَفُورًا اور یقینِ انسان بہت ہی نشکرہ ہے فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَبِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ تمہارا رب تمہیں خشکی میں مٹی میں دنسا دے زمین میں دنسا دے وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَ یا تم پر پتھر برسائے آسمان سے ہوا ولی ایسی ہوا برسائے جس میں پتھر ہوں ثُمَّ لَا تَلِدُوْ لَكِمْ وَكِيلَ تو تم پھر کوئی بھی نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا کوئی نگہبان یا کارساز اَمْ اَمِنْتُمْ یا تم بے خوف ہو گئے اور تم امن میں آگئے اس بات سے کہ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ طَارَةٌ اُخْرَا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سموندر میں لٹا دے اور وہاں پہ تم پر دوبارہ وہ طوفان آجے فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّحِ پھر وہ بھیج دے تم پر سخت طوفان ولی ہوائیں فَيُغْرِكَكُمْ بِمَا کَفَرْتُمْ پھر تمہیں غرق کر دے جی تمہاری نشکری کی برس ہے ثُمَّ لَا تَلِدُوْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ طَبِعَةً پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لئے اس پر کوئی پیچھا کرنے والا پھر اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ کو کوئی پیچھا نہیں کر سکتا جو اللہ کرے انہیں درورز اللہ کہتے ہیں جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو سب خداوں کو بھول جاتے ہو اللہ کو یاد کرتے ہو لیکن جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے کسی بھی صورت میں سمندر میں ہوگئے آسمان میں ہوگئے پہاڑوں آپ جہاز میں بیٹھے ہیں جہاز خراب ہو گئے یہ جہاز میں جہاز کو وہ آنا شروع ہو گئی ہلنا شروع ہو گیا تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے بڑی دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے معاف کرتا ہے سب شریک خدا سب کو جھول جاتا ہے انسان صحیح سنسیریٹی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو پار کرتے ہیں صاف کرتے ہیں سمندر سے نکال دیتے ہیں ہوا سے بچا لیتے ہیں تو اس وقت پھر دوبارہ وہ اللہ معاف کرے اللہ کے ساتھ نہ شکری کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا اس بات میں قدرت نہیں کہ دنیا کے اندر تمہیں موت دے دے تمہیں زمین میں دھنسا دے یا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی سیچوئیشن میں لے جا کے تمہیں تباہ و برباد کر دے تمہیں غرق کر دے یا تمہیں موت دے دے اللہ کر سکتا ہے ویسے دوبارہ بھی اللہ کر سکتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا اور یقینا ہم نے عزت بخشی اولاد آدم کو وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ اور ہم نے ان کو سوالی دی خوشکی میں بھی اور دریا میں بھی وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَا الطَّيِّبَات اور ہم نے رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَا كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَطْدِيلَ اور ہم نے فضیلت دی ان کو بہت سی چیزوں پر اس سے جو ہم نے پیدا کیا تھا یعنی اپنی مخلوق پر تفضیلہ بہت بڑی فضیلت یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی فضیلت پر بنی آدم کو بہت سی مخلوق پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی اس کو جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو اب ان کے اماموں کے ساتھ ان کے لیڈرز کے ساتھ جن کو وہ فالو کرتے تھے دنیا میں پس جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی پس وہ اپنی کتاب کو پڑے گا اور اس پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اور جو دنیا کے اندر اندہ بنا رہا تو آخرت میں بھی اندہ ہوگا اور بہت بھٹکا ہوا راستہ ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا یقینا وہ قریب تھا کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے اس چیز کے بارے میں جو آپ کی طرف وحی کی گئی لتفتری علینا غیرہ تاکہ تم جھوٹ باندو ہم پر اس کے سوا یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں انقریب یہ جس طریقے سے چالے چل رہے ہیں اور جتنا یہ آپ کو انفلونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں این ممکن ہے کہ کسی طریقے سے جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے آپ کو اس کے بارے میں کسی فتنے کا شکار کر دیں اور آپ اللہ پر ایسی چیز ان کے انفلونس میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دو اللہ کے بارے میں جو جھوٹ ہے اور اس صورت میں البتہ وہ تمہیں بنا لیتے دوست اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے آپ کو بتایا کفار آیا کرتے تھے کفار کہتے تھے ایسا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہماری مان لیں تو ہم ایسی لڑائیاں ہم کر رہے ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں آپ ایسا کریں ہم دوستی کرتے ہیں چھوڑیں سارے جگڑوں کو ہم آپ کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اچھائی بھی کرتے ہیں جو آپ کہیں گے ہم آپ کے مطابق چلنے کے لیے ہیں لیکن ایسا کریں ہمارے خداوں کو برا بلا نہ کہیں یہ یہ ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں ہم آپ کی یہ یہ کنڈیشنز بانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہی آپ ان کے انفلونس میں آکے اللہ پر کوئی غلط بان نہ کہہ دیں تاکہ وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں کیونکہ انسان ہے نا کمزور ہیں انسان بعض وقت سٹرانگ کمیونٹی سے انفلونس ہوتا ہے اور بعض وقت ان کے روب میں آکے بعض وقت غلط بات اس کے موہ سے نکل جاتی ہے اللہ کہتے ہیں اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھ دے تو تم ضرور ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کا احسان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پہیں یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے یاد رکھئے گا ایسا نہیں انسان کوئی بڑا مضبوط ہوتا کہ انسان اتنے بڑے یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھی جب آپ نے اسلام کی دعوت دی آپ بالکل اکیلے تھے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا اتنا بڑا پوری قوم آپ کے رشتدار آپ کے خلاف آپ کی قوم آپ کے محبت کرنے والے آپ کے دوست ہر بند آپ کے خلاف ہے تو انسان انفلنس ہو جاتا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے دل اور آپ کا جو قدم ہے ان کو ثابت رکھا اگر آپ نہ کرتے تو آپ بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ ضرور مائل ہو جاتے اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو دنیا میں بھی آپ کو دگنہ عذاب ہوتا اور آخرت میں بھی دگنہ عذاب ہوتا پھر تم اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے اور یقینا قریب تھا کہ وہ آپ کو نکال دیتے پھر سلا ہی دیں زمین میں سے یعنی قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی زمین مکہ سے نکال دیں اس صورت میں وہ پھر ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے تھوڑا سا ٹھائر سکتے زیادہ دیر وہ بھی نہ سروائی کر پاتے انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی کو نکال دیتے ہیں تو پھر انہوں نے بھی نہیں بچنا تھا کچھ وقت کے بعد ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آجانا تھا کیونکہ جب تک نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی جب نبی نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آجانا سنت من قد ارسلنا قبلکہ من رسولنا اللہ کہتے ہیں یہ سنت ہے جو ہم نے بھیجی یہ سنت ہے من قد جو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے من رسولنا اپنے رسولوں کی یعنی یہ طریقہ ہے ان رسولوں کا یا ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو آپ سے پہلے رسول اللہ نے بھیجے وَلَا تَرِدُ لِسُنَّتِ نَا تَحْمِيلَ اور آپ نہیں پائیں گے ہماری کوئی سنت تبدیل ہوتی ہوئی اقیم الصلاة لدلو کی شمسی الاغ سقی اللیلی وقرآن الفج سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک آپ نماز قائم کیجئے اور قرآن مجید کو فجر کی وقت میں تلاوت کیجئے اِنَّ قرآن الفج رکانا مشہودہ قرآن مجید کی تلاوت فجر کے وقت خاص طور پر وہ ایسی ہے جس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں وَبِنَ اللَّيْلِ فَتَحْجَّد بھی اور رات کے کچھ حصے کو آپ بیدار کیجئے نَا فِي لَتَلَّق وہ آپ کے لئے ایک نفلی عمل ہوگا عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّ مقام محمودہ ان قریب آپ کا رب کھڑا کرے گا آپ کو مقام دے گا ایسا جو بڑا ہی محمود ہے بڑا پریز ویدی ہے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کر مدخل صدقن صحیح طور پر اور اچھا طریقہ تر داخل کر وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صدقن اور مجھے نکال اچھی طریقہ سے نکال اچھی طرح نکال وَجَعَلْنِ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ اور عطا کر اپنی طرف سے ایک مدد کر دینے والی دلیل یا پھر غلبہ وَقُلْ جَعَالْحَقُّ اور کہہ دیجئے آگیا حق وَزَحَقَالْبَاطِل اور باطل نبود ہو گیا ختم ہو گیا اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَعُوف زَحُوقَا بے شک باطل ہی ہے جو مٹنے والا ہے وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو ہے شفا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لئے رحمت ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارَةٌ اور نہیں زیادہ ظالم ہوتے مگر خسارے میں یعنی قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کے بجائے ظالم سوائے خسارے کے کچھ نہیں پاتے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَارَضَ وَنَعَابِ جَانِبِ اور جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کَانَ یَعُوسَى اور جب ہم اس سے کوئی برائی پہنچاتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے انسان تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر انسان اللہ صحیح رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے قُلْ قُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر بندہ ہر ایک اپنے طریقے پر کام کرتا ہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَبُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلَ پس تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ صحیح رستے پر ہے وَإِسْأَلُونَ كَعْنِ الرُّوح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں قُلْ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے وَمَا أُوْتِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ اور مجھے اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا وَلَئِنْ شَئِنَا لَنَزْهَبَنَّ بِاللَّذِي أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ اور اگر ہم چاہیں تو البتہ لے جائیں وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَبْهِ عَلِيْنَا وَكِيلَ پھر نہ آپ پائیں گے پھر نہ تم پاؤگے اپنے لیے کوئی ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار یعنی اگر اللہ تعالی چاہیں تو یہ وحی تم سے لے جائیں تمہیں عطائی نہ کریں لیکن پھر اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پر کوئی مدد نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّك مَگر جس پہ تیرے رب کی رحمت ہو اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے بے شک اس کا تم پر بہت بڑا فضل ہے کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا کے لے آئیں تو وہ کبھی بھی اس طرح کا قرآن نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں اور ہم نے اسی طریقے سے بیان کیا بار بار لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں من کلی مثل ہر ایک کی مثالیں ہر مثال ہم نے بار بار مختلف طریقے سے قرآن مجید میں بیان کی فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورَ پس اکثر لوگوں نے ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں قبول کیا یعنی اکثر لوگوں کو صرف ان کے نصیب میں ناشکری ہی ملی وَقَالُوا لَنُّ أُمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعَ اب یہ دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تقاضے کیے انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ پھوڑ دے یعنی یہاں سے اس سہرہ میں سے کوئی چشمہ نکلائے ٹھنڈے پانی کا میٹے کا ہاں تب ہم ایمان لے کے آئیں گے اَوْتَقُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَ بِن یا پھر تو ہمارے لیے ایک ایسا باغ بنا دے موجزے سے جو خجوروں کا ہو اور انگوروں کا ہو فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا اور ان باغوں کے اندر تو پھر مختلف نہریں بھی نکال کے دکھا ہمیں اَوْتُسْكِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا کِسَفَا یا آسمان سے کوئی تم ہم پر ٹکڑا گرا دے لے آ ہمارے لیے کوئی آسمان سے کوئی ٹکڑا اَوْتَعْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَ یا اللہ ہمارے سامنے آجائیں یا فرشتے ہمارے سامنے آجائیں بلکل آمنے سامنے یعنی ہم ایمان لے کے آئیں گے یا تو ہمارے لیے کیا کر نہریں چلا دے یا پھر باغات ہوں جن کے اندر نہریں ہوں یا پھر آسمان سے اللہ کو لے آ یا اللہ کے فرشتے کو لے آ یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے لیے لیا ہے اَوْيَقُونَ الْاقَبَئِ تُمْ مِنْزُخْرُفِن یا تُو ہمارے لیے سونے کا گھر منا دے اَوْتَرْقَافِ السَّمَائِ یا تُو چڑھ جا آسمانوں میں ہمارے سامنے ہمارے سامنے تو پھر آسمان پر بھی چڑھ وَلَنُّ مِنَ الْيُقِيِّكَ اور پھر بھی ہم ہرگز تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے حَتَّى تُنَزِّلْ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُو یہاں تک کہ تُو ہمارے سامنے چڑھ اور ایک کتاب لے کے آ جس کو ہم پڑھیں اور اس کے اوپر تیرے حق کی دلیل موجود ہو قُلْ سُلْحَانَ رَبِّ کہہ دیجئے میرے رب پاک ہے حَلْكُنْ تُو إِلَّا بَشَرْ رَسُولَ میں تو صرف ایک رسول اور ایک انسان ہوں اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے کے آئیں اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى جَبْکِ ہدایتُ ان کو آگئی مگر انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بیجا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے آرام سے سکون سے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَائِ مَلَكَ الرَّسُولَةً تو ہم آسمان سے پھر فرشتوں کو رسول بنا کے بیجتے تو اللہ انسان ہے تو اللہ نے انسان بنا کے بیجے اگر فرشتے ہوتے دنیا میں تو اللہ فرشتہ رسول بنا دیتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ کے طور پر اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا بے شک وہ اپنے بندوں کا بہت خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَوَى الْمُحْتَدْ اور جس کو اللہ ہدایت دے پس وہی کامیاب اور ہدایت پانے والا ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَرِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے لئے کوئی مددگار اس کے سوا اللہ کے سوا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِمْ اور قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے ان کے موں کے بل وَبُقْمَنْ ان کو گنگا وَصُمَّا اور بہرہ مَأْوَاہُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا كُلَّمَا خَبَدْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا جب کبھی بھی اس کی آگ بھجنے لگے گی ہم اس کو مزید بڑھکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا وَقَالُوا اَيْذَا كُنَّ عِضَامٌ وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمْ لَعُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اور اس لیے بھی چونکہ انہوں نے کہا کہ جب ہم بھڑیاں ہماری رزا رزا ہو جائیں گی تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا وَلَمْ يَرُوْا أَن اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو قَادِرٌ عَلَا اِنْ يَخْلُكَ مِثْلَهُمْ وہ اس بات پر خوب قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس جیسی دوبارہ چیزیں اللہ بنا دے پیدا کر دے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِي اور اس نے مقرر کیا ان کے لئے ایک وقت ایک مقررہ مدد اللہ نے ان کے لئے مقرر کیا لَا رَيْبَ فِي اس میں کوئی شک نہیں فَأَبَضْ ظَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا تو نہیں قبول کیا ظالموں نے مگر نشکری کے سوا یعنی ظالموں کو صرف نشکری ان کو ملی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے خزانوں کے مالک بنا دیے جاؤ تو تم اللہ کے خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کروگے اس ڈر سے کہیں یہ ختم نہ ہو جائے یعنی انسان اتنا کنجوس ہے اللہ کہتے ہیں اگر اللہ اپنے خزانے انسان کو دے دینا تو انسان وہ نہیں خرچ کرے گا کیوں نہیں خرچ کرے گا اس ڈر سے کہیں اللہ کے خزانے ختم نہ ہو جائے وَكَعَنَ الْإِنسَانُ قَطُورًا اور انسان بہت تنگ دل ہے چھوٹے دل والا ہے وَلَقَدْ آَتِيْنَا مُوسَى تِسْعَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو کھلی نشانیاں دیں فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جس کی نشانیوں کو آگے بھی ذکر ہوگا اور پیچھے بھی ذکر ہوگیا آگے بھی مزید ذکر آیا گا جس میں عصا اور اس طریقے سے یدِ بیضا اور یہ ساری نشانیاں فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ پس آپ پوچھی بنی اسرائیل سے اِذْ جَاءَهُمْ جب وہ آیا ان کے پاس فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ فِرْعَون نے حضرت موسیٰ سے کہا اِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورَ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے گمان ہے تمہارے بارے میں کہ تم جادو کیے گئے ہو تم پہ جادو ہوا ہوئے قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَائِ اللَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ اس نے کہا کہ البتہ تُو نے جان لیا کہ جو نازل ہوا جو نازل کیا اس کو مگر میرے پرددگار نے یعنی اس کو نازل کیا مگر آسمان اور زمین کے رب نے بصائر اور یہ بصیرت ہے یعنی بطور دلیل کے طور پر اللہ نے بھیجا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعُونُ مَسْبُورًا اور مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ تو فرعون نے کوشش کی یعنی ارادہ کیا کہ وہ اس کو نکال دے زمین سے حضرت موسیٰ کو فَأَغَرَقْنَاهُ وَمَمَّعَهُ جَمِعَا تو ہم نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے ساتھ جو بھی اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ تم زمین پر رہو یعنی زمین پر تم سکینت اختیار کرو اور تم زمین پر قرار حاصل کرو فَإِذَا جَا أَوَعِدُ الْآخِرَتِ پس جب آیا آخرت کا وعدہ چِئِنَا بِكُمْ لَفِیفَ پہ ہم لے آئیں گے تم کو جمع کر کے یعنی کیامت آئے گی تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے وَبِالْحَقِّ انزلناهُ وَبِالْحَقِّ نَزل اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا اور سچائی کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اور ہم نے نہیں بیجا آپ کو مگر سوائے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا وَقُرْآنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْف اور قرآن ہم نے جدا جدا کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيرًا اور ہم نے اسے نازل کیا آہستہ آہستہ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْلَاتُوا مِنُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ایمان لے کے آو یا نہ لے کے آو اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ بِشَكْ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا من قبل ہی اس سے پہلے اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِم جب ان پر قرآن مجید کی تلاوج کی جاتی ہے وَاپنے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں وَيَقُولُنَا سُبْحَانَ رَبِّنَا اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے اِن کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا یقیناً ہمارے رب نے جو وعدہ کیا وہ ہو کے پورا رہنے والا ہے وَيَقِرُونَ الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَ اور وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے اور وہ آجزی اور خشو میں مزید آگے بڑھ جاتے ہیں قُلِ دعُو اللَّهَ عَبِدْعُ الرَّحْمَان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اللہ کو جس بھی نام سے پکارو ان جو اللہ کے نام ہیں اس میں سے جس سے بھی پکارو اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُقَافِتْ بِهَا اپنی آواز کو اپنی نمازوں کو یا اپنی دعاوں کو اتنا بلند نہ کرو اور نہ بالکل آہستہ کر دو وَبْتَغِبَيْنَ دَعْلِكَ سَبِيلَ بلکہ درمیان نہیں رستہ اختیار کرو یعنی نیذر ورڈز کہ جب بھی تم دعا مانگو یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو تو بہت انچی انچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بالکل ہی آہستہ بالکل ہی بدم آواز میں بلکہ درمیانی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور باہت شاہت میں اس کے کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلِّ اور نہیں اس کا کوئی مددگار اس کی ناتوانی کے سبب یعنی اس کی کمزوری کے برس سے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور آپ اس کی بہت بڑائی بیان کریں اور تکبیرات کہیے یہاں پہ ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے اختتام اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا کہ ان کے لیے اچھا عجر ہے یعنی اللہ نے یہ قرآن مجید کیوں نازل کیا تاکہ اس سے اللہ کے سخت عذاب سے درائی جائے اور خوشخبری دی جائے اہلِ ایمان کو ما کثی نفیح ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور وہ ڈرائے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑ لی ہے یعنی قرآن مجید کا مقصد کیا ہے نیکوں کو خوشخبری دینا اور برے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں ان کو ڈرائیا جائے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ نہ ان کو اس بات کا کسی کوئی چیز کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو اس بات کا علم ہے قَبُورَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ بہت بڑی بات ہے جو ان کے مو سے نکلتی ہے یہ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ہے جو ان کے مو سے نکلتی ہے یہ اللہ پر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دینے والے ہیں اگر یہ اس پر ایمان نہ لے کے آئیں غم کے مارے یعنی غم کے مارے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دینے والے ہیں اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لے کے آرے ہم نے بے شک بنایا جو زمین پر ہے خوبصورت زینت اس کے لیے تاکہ ہم ان کو آزمائے ایہم احسن عملہ کہ ان میں سے بہت اچھے عمل کون کرتے ہیں تو دنیا کے اوپر بہت سی زینت کا سمان ہے خوبصورتی کا سمان ہے کیوں بنایا گیا خوبصورت کیوں اس میں اٹریکشن ہے تاکہ اللہ جانے کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزَاب کہ بے شک ہم اس کو نابود کر کے صاف چٹیل میدان کرنے والے ہیں یعنی زمین کو یعنی اللہ نے خوبصورت بنایا زمین کو تاکہ اللہ آزمائے اور اس کے بعد جو بھی یہ چیزیں اللہ تعالی نے خوبصورت بنائی ہیں ان قریب اللہ تعالی ان کو مٹا کر نیست و نابود کر کے صاف کر کے ایک صاف میدان بنا دیں گے قیامت کے لیے جیسے آگے ذکر آئے گا کہ آپ نے گمان کر لیا کہ غار والے لوگ اور رقیم والے لوگ وہ ہماری عجیب نشانی تھے یعنی ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الٰلْكَحْفِ جب ان جمانوں نے غار میں پناہ لی فَقَالُوا رَبَّنَا آتِينَا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں عطا کیجئے مِلَّدُنْكَ رَحْمَتًا اپنی طرف سے رحمت یعنی ہم پر رحمت برسائیے وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے لیے کام میں درستگی محیہ فرما دیجئے یعنی ہمارے کاموں کو آسان اور بہتر بنا دیجئے فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَدَدًا پس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر غار میں کئی سالوں تک یعنی کئی سالوں تک ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دی اور وہ سو گئے کانوں پر پردہ سے مرتے گئے جب کان بند ہو گئے یعنی کان میں ان کو آواز نہیں آتی تھی ان کی نیند اللہ نے نمبی کر دی تاکہ ہم دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت تک غار میں پڑے رہے ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کا حال ٹھیک ٹھیک یعنی ان کے خبر ہم آپ کے سامنے خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں انہم فتیتن آمنو کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے بربہم اپنے رب پر وزدناہم غدا اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی تعریف فرمارے ہیں جو غار والے تھے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے کے آئے اور ہم نے ان کو ایمان میں مزید اضافہ کر دیا جب انہوں نے اتنی زیادہ چیلنجز برداشت کی وربطنا علا قلوبہم اور ہم نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا افقامو جب وہ کھڑے ہوئے کس بات کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے دین کے خاطر کھڑے ہوئے فقالو ربنا رب السماوات انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہی الہہ ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے لقد قلنا اذن شططا اگر ہم نے یہ نہیں پکارا اللہ یعنی اللہ کو نہ پکارا اور اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا تو اس وقت ہم نے بہت فضول اور بے جا بات کی یہ ہے ہماری قوم جس نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے کیوں نہیں وہ لاتے اس پر کوئی دلیل یعنی یہ کیسے ان کی حالت ہو گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ بنا لیا اللہ کے ساتھ معبود بنا لیے لیکن اس کے لیے ان کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں اس کا کوئی دلیل موجود نہیں پس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندے اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو انہوں نے غار میں پناہ لی ینشر لکم ربکم بالرحمتی تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا ویحیئ لکم من امریکم مرفقا اور وہ تمہارے لیے محیئ کرے گا تمام تمہارے کاموں میں سہولتیں یعنی اللہ تعالی نے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ جب تم نے اعراض کیا ان سے جن کی ہماری قوم عبادت کرتی ہے اللہ کے علاوہ تو اب ایسا کرو اپنی جان بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ لے لو تمہارا رب ضرور اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کرے گا اور تمہارے لیے اپنی طرف سے کوئی رحمت بھیجے گا اور تم دیکھو گے جب دھوپ نکلتی ہے وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے اور جب وہ ڈھلتی ہے جب غروب ہوتی ہے تو اس کی طرف بائیں کی طرف کو قطرہ جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ ایسی طرح سوئے تھے کہ جب دھوپ نکلتی تو دھوپ ڈائریکٹلی ان کے اوپر نہ بڑھتی اور اس طرح سے جب سورج غروب ہوتا اس وقت بھی دھوپ جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جاتی وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن اور وہ غار کی کھلی جگہ پہ موجود ہے ذَالِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یعنی غار کی کھلی جگہ پہ موجود تھے اس کے باوجود دھوپ ان کے اوپر نہیں پہنچتی نہ نکلتے ہوئے نہ غروب ہوتے ہوئے ذَالِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یعنی اللہ کا موجزہ ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے پس وہی ہدایتی آفتہ ہے وَمَنْ يُضْلِ الْفَلَنْ تَرِدَرْهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پس وہ ہرگز نہ پاہے گا اپنے لیے کوئی دوست نہ اور نہ کوئی سیدھا راہ دکھانے والا مرشد مرشد کہتے ہیں ایسا بندہ جو آپ کو صحیح راہ دکھانے والا ہے تو جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں تو نہ اس کو کوئی دوست ہوگا نہ اس کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا ہوگا وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا اور تُو انہیں سمجھے گا کہ وہ بیدار ہیں وَهُمْ رَقُودٌ حَلَاکِ وہ سو رہے ہیں یعنی اگر کوئی بندہ بان جا کے ان کو دیکھتا تو ان کی حالت ایسی تھی لگتا تھا جیسے بیٹھے میں جاگ رہے ہیں لیکن حَلَاکِ وہ حقیقت میں سو رہے ہوتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ دَاتَ الْيَمِينِ وَدَاتَ الشِّمَال اور ہم ان کو بدلواتے ہیں ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف یعنی ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ دِرَعَئِهِ بِالْوَسِيدُ اور ان کا کتہ اپنے دونوں ہاتھ پھلائے ہوئے تھا دہلیس پر ان کے سامنے یعنی وہ لوگ بیٹھے تھے غار میں اور اس کی دہلیس پر دہلیس پر دہلیس کے موں میں اور کتہ جو تھا آگے ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھلائے ہوئے ایسے بیٹھا ہوا تھا یعنی کوئی بندہ اگر وہاں پہ جا کے دیکھتا ان کی حالت جس طریقے سے وہ موجود تھے اور جس انداز میں کتہ وہاں پہ موجود تھا حالانکہ لگتا جیسے تھا حالانکہ حقیقت میں وہ سو رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو اس طریقے سے وہاں پہ ٹھہرایا کہ ایک دیکھنے والا آتا تو وہ ایک دم ڈر جاتا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیسے کسی اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ سو رہے ہیں یہ اٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہے اور اسی طرح ہم نے اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں پھر اللہ نے ایک مدت لمبی مدت تک اللہ نے اس کے بعد ان کو اٹھایا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا دوسرے سے کہ تم کتنی دیر سوتے رہے ہو انہوں نے کہا ہم ایک دن کا حصہ ایک دن سوتے رہے ہیں یا اس کا کچھ اور حصہ یہ کچھ حصہ اس کا لیکن ان کو احساس ہوا یہ بات درست نہیں انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے تو تم نے کتنی دیر تک تم یہاں پر پڑے رہے ہو پس احسا کرو تم بھیجو اس پیسوں کے ساتھ مدینہ میں تم میں سے ایک شخص کو پس وہ دیکھے کون سا پاکیزہ بہترین کھانا ہے تاکہ وہ تمہاری طرف لے کے آئے اور چاہے کہ وہ نرمی سے آرام سے بات کرے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا یعنی چھپ کے بات کرے اور چھپ کے جائے وہاں پہ اور تاکہ کسی کو اس بات پر پتا نہ چلے اس بات کا تو یہاں پہ یعنی سمپل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اٹھے اور ان کو بھوک لگی انہوں نے کہا ایسا کرو آپ اس میں باتیں کرتے ہیں کتنی ٹائم سویا کسی نے کہا ایک دن سویا کسی نے کہا کم تو انہوں نے کہا چلے یہ بات کی باتیں ہیں اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے تم ایسا کرو یہ پیسے دو اس کو بندے کو ہم میں سے کسی بندے کو پیسے دیے جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے بہترین کھانا لے کے آئے اچھا کھانا لے کے آئے اور چاہے کہ وہ چھپ کے جائے اور وہ لوگوں سے جب بات کرے کسی سے تو نرمی سے بات کرے یہ نہ کہ کسی کو شک پڑ جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں وہی نوجوان ہیں جو بھاکے فرار ہوئے ہیں کیونکہ باتشاہ جو تھا اس وقت وہ شرک اور کفر میں پڑا ہوا تھا اور یہ نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور ان کی تلاش جاری تھی اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لوٹا دیں گے وَلَن تُفْرِحُوا اذن عبدا اور اس وقت تم پھر ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے یعنی اگر تمہیں انہوں نے اپنے دین کی طرف لوٹا دیا تو ابھی سے تم پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے وَكَذَلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِعْلَمُ اور اسی طرح سے ہم نے خبردار کر دیا ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّون کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رِبَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں ان کے معاملے میں فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ مُنِيَانَا تو انہوں نے کہا ان پر کوئی عمارت بنا لو رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى عَلَى عَمْنِهِمْ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا تو کچھ نوجوان تھے ان کتنے تھے یہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کریں گے اس کے بارے میں اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ بھی تھا تو شرک اور بدعات اور خورفات سے بچ کے انہوں نے اپنے دین حق کا اعلان کیا تو جب دین حق کا اعلان کیا تو بادشاہ نے ان کے خلاف مہم شروع کر دی اس کو پکڑنے کا حکم دیا وہ بھاگ کے مختلف نوجوان تھے مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ان کو اکٹھا کر دیا اور انہوں نے جا کے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں پہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اللہ نے ان کو وہاں پہ کچھ دیر تک سلا دیا کئی سالوں تک آگے جا کے اس کا ذکر ہوگا اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک دستے سے کہا کہ کتنی دیر اٹھے کتنی دیر سوتے رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ اس سے تھوڑا سا کم میسہ بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کو بھیجا کہ وہ جا کے کھانا لے کے آئے اور کھانے کے لیے پیسے دیئے اس کو جب وہ پیسے لے کے وہاں پہ پہ پہنچا اور اس نے کھانا لینے کی کوشش کی تو لوگوں نے دیکھا یہ تو پرانی نقدی ہے یہ پرانا جو ہے وہ کرنسی ہے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جو ہمارے اباؤ اجداد کے دور میں جن کے بارے میں ہم نے واقعہ سنا تھا کہ وہ بھاگ گئے تھے اس کے بعد ان کا ہوگئی پتہ نہیں چلا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ان نے کہا یہ تو اللہ کا موجزہ اللہ کی نشانی ہے بعد میں وہ فوراں ان کی موت آگئی وفات ہو گئی ان کی تو اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو وہ ان کو پاس گئے ان کے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اب وہ وفات ہو گئے ہیں سارے اللہ نے ظاہرہ ایک نشانی دکھانی تھی لوگوں کو کہ اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ تعالی کی قدرت کتنی زیادہ ہے تو اس وقت انہوں نے پھر آپس میں جھگڑا کیا کہ یہ تو ہمارے بڑے یہ خاص لوگ ہیں یہ بڑا موجزہ تھا کہ یہ اتنی سال زندہ رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے بعض نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی عمارت بنا دی جائے نشانی کے طور پر تاکہ ہم یاد رکھیں ہمارے بڑے لوگ ہیں ہمارے اللہ کے پیارے لوگ تھے بعض نے کہا نہیں ہم اس کے اوپر مسجد بنا لیتے ہیں تو جن لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد بنا لیں گے ان لوگوں کی بات کو مانا گیا کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے اور ان کی بات میں زیادہ اثر تھا اب مسجد بنانا درست ہے کہ نہیں بنانا یہ چیز ظاہرہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے صرف ان کی بات بتائی ہے اللہ تعالی نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط حقیقت بات یہ ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد نہیں بنانی چاہیے جیسے کہ ہمارے دین میں احادیث کے اندر یہ چیز واضح ہے اب اللہ تعالی ایک بات کی طرف ذکر کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ ان قریب کہیں گے ثلاثت الرابعہم قلبہم کہ وہ کتنے لوگ تھے وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا وَيَقُونُنَ خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا رَجْمًا بِالْغَيْبِ وہ بِن دیکھے غیب کی باتیں کرتے ہیں یعنی بغیر سوچے سمجھے غیب کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں ایمینگ راؤنڈ دا بوش یہ کام کرتے ہیں وَيَقُولُنَ سَبْعَتُمْ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھاں ان کا کتا تھا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمْهُمْ إِلَّا قَلِيل کہہ دیجئے تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ ان کے بارے میں نہیں جانتے مگر تھوڑا سا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآَمْ ظَاهِرَ پس نہ آپ بحث کریں ان کے بارے میں سوائے سرسر ہی سی بحث یعنی اگر آپ نے جگڑا کرنا ہے اس پر ڈسکشن کرنی ہے تو بڑی بیسیک لیبل کی بات کریں وَلَا تَسْتَفْتِفِهِمْ مِنْهُمْ اَحَدَا اور نہ آپ ان کے بارے میں کسی سے پوچھئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی اس سے وضاحت کیا کی اللہ نے وضاحت یہ کی کہ شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لاغو ہوتا ہے تو شیطان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس حکم سے اس کو ڈیویئٹ کر دیا جائے جب شیطان یہ فیل ہو جاتا ہے اس بات میں کہ وہ اس کو حکم سے ڈیویئٹ کرے تو پھر وہ دوسری چال یہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو پتا ہو کہ یہ بندہ ڈیٹرمنٹ ایس نے نیکی کا کام کرنا ہی کرنا ہے نیک لوگوں کے ساتھ خاص طور پر وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ ان کو پھر ایسا کرتا ہے کہ ایسے کاموں میں ملچا دیتا ہے جو کہ غیر ضروری ہوتے ہیں اور جو ضروری کام ہیں ان سے ان کو وہ دور کر دیتا ہے ظاہر ایک بندہ اگر مصروف ہو جائے غیر ضروری کاموں میں ان امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر تو ظاہر اگر اس سے امپورٹنٹ چیزیں مس ہو جائیں گی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی مثال دے رہے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصحابِ کحف کا واقعہ سنایا اس میں بات کی توحید کی بات کی اللہ کے لیے کھڑے ہونے کی بات کی حق کے لیے لڑنے کے لیے بات کی سب یہ چیزیں کے لیے ایمان کی بات کی ان سب نے ان چیزوں کو اگنور کر کے اس پر ڈسکشن کرنے کے برائے ڈسکشن کی چیز پر شروع کر دی کہ ان کا نمبر کتنا تھا تعداد کتنی تھی چھے تھے پانچ تھے تین تھے کترے تھے تو اصل جو میسج ہے اس کو بھولا کے انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں پر بحثوں میں پڑھ جائے آج بھی ہم لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں جو اصل عمل والی چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہماری ڈسکشن بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر عمل کرنا پڑتا ہے وہاں پر انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جو تھیولوجیکل زیادہ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کسی چیز کے بارے میں کہ انی فعل ذالک غدا میں کل کہوں میں یہ کام کل کروں گا اللہ انیشاء اللہ مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کسی سے کوئی بات کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کہہ یہ بغیر یہ بات آپ وعدہ نہ کریں وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ اور اگر آپ بھول جائیں تو جب آپ کو یاد آجائے تو تب آپ یہ کہہ دیا کریں بعض وقت انسان کو بھول جاتا ہے یعنی جب بھی آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کرنا کسی سے بات کرنی ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا تو کبھی بھی آپ نے انشاءاللہ کہے بغیر یعنی اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا اس کے بغیر نہیں کرنا اور اگر آپ کو بھول جائے کہنا تو جیسے ہی آپ کو یاد آجائے تب آپ کہہ دیں اور کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے بہت زیادہ قریب کی بلائی کا اور وہ غار میں تین سو سال سوتے رہے اور نو سال مزید یعنی تین سو نو سال تک وہ وہاں پہ غار میں سوتے رہے آپ کہہ دیں اللہ خوب جانتا ہے کتنی مدت تک وہ وہاں پہ ٹھہرے رہے کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا خوب وہ سنتا ہے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي نہیں ہے اس کے سوا کوئی مددگار وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحْدَى اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ڈھڑھاتا وَتْلُمَا اُحِيَا إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّك اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی پنہ گا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ اور روکے رکھو اپنے نفس کو اپنے آپ کو مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِئِ سُوَا شَام يُرِيدُونَ وَجْهَوُ وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا اللہ کی خشنودی چاہتے ہیں اللہ کی پسند اور اللہ کی چاہت اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَتَ الْحَيَاتِ الدُنِيَا اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کے عرائش کے طلبگار ہو جاؤ یعنی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جب بھی تم سبر کرو تو ان لوگوں کا اپنا ساتھی بناو جو اللہ کو پکارنے والے ہیں دن رات چاہے وہ بچارے معاشرے کے اندر ہلکے لوگوں اور تمہاری نظریں امیر لوگوں کی طرف اور جن کو اللہ نے مال دیا جن کو اللہ نے طاقتیں دیئے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر یعنی ایک آزمائش کے لیے سب کچھ دیا ہے تمہاری آنکھیں ان کے پیچھے نہیں لگنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر تم ان کے پیچھے لگے رہو گے تم ان کی پرواز زیادہ کروگے تو وہ تمہیں کدر کر جائیں گے تمہیں اللہ کی طرف سے دور کر دیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں پساہ دیں گے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَمْدِكْنِنَا اور اس کا کہا بِلْقُنَّ مَانُو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا وَاتَّبَعَ حَوَاهُ اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا اور وہ اس کام میں بہت زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ اور کہہ دیجئے تمہارے رب کی طرف سے حق ہے حق ہے تمہارے رب کی طرف سے یعنی جو بھی حق کی بات ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنِ پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ جو چاہے وہ کفر کر لے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْضَّارِمِينَ نَارًا أَحَاطَبِهِمْ سُرَادِقُهَا ہم نے بے شک ظالموں کے لئے آگ تیار کی ہے جو گھیر لیں گی جس کی کناتیں ان کو گھیر لیں گی یعنی ان کے انڈز جو ہیں ان کے بورڈرز وہ جو کناتیں ہیں وہ ان کو گھیر لیں گی وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا انکل محلیشو الوجوب اور اگر وہ اس میں پانی مانگیں گے مدد مانگیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو گرم کھولتا ہوا ہوگا تامبے کی طرح اور وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا بِئِسَ الشَّرَابُوا کتنا ہی برا وہ پانی ہے وَسَاعت مُرتَفَقَا اور کتنی ہی بری وہ آرامگاہ ہے اِنَا لَذِينَ آمَنُوا عَمِنِ الصَّالِحَاتِ بے شک یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشکی کے باغات ہیں تجری من تحتیہم الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَحَبُ اس میں ان کو سونے کے کنگن پینائے جائیں گے سونے کے زیورات ان کو پینائے جائیں گے وَيَلْبَسُونَ فِيَابًا خُدْرَا اور اس میں ان کو سبز کپڑے پینائے جائیں گے یاد رکھی گا اہل جنت کا جو لباس ہے وہ سونہ چاندی اور اس کے ساتھ سبز کپڑے سبز جبے ہوں گے جو وہ پینائیں گے مِنْ سُنْدُسِمْ وَاِسْتَبْرَق کس چیز کے بنے ہوں گے کپڑے ریشم کے وَاِسْتَبْرَق اور اسی طریقہ سے یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے یعنی مختلف ریشم کی قسموں کے کپڑے ان کے بنے ہوں گے مُتَقِعِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِق وہ تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر یعنی مسہریوں پر ایک دوسرے کے سامنے نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَ اور کتنی خوبصورتی آرامگاہ ہے وَضْلِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَئِنِ اور بیان کیجئے آپ ان کو حال اور مثال دو مردوں کی دو آدمیوں کی جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ہم نے بنائے ان میں سے ایک کیلئے باغات مِنْ اَعْنَابِنْ انگوروں کے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَقْلِنْ اور ہم نے ان کو گھیر لیا خجوروں کے درختوں سے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا ان باغات کو ہم نے ان میں نہریں چلا دیں یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دو بندوں کی اللہ تعالیٰ مثال دینے لگے ہیں ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے باغات دیئے اور ان باغات کے اردگرد انگور اور خجور کے درخت تھے جنہوں نے ان کو ڈھامپا ہوا تھا اور اس کے اندر سے نہریں بہریں تھی بہت خوبصورت اللہ نے ان کو باغات دیئے دونوں باغات اپنے پھل لائے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعَا اور نہ وہ کم کرتے تھے اس سے کچھ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دو باغات دیئے اور دونوں باغات کے اردگرد یہ ساری چیزیں تھیں اور وہ باغات نہ صرف ان کے اردگرد پھل بھی تھے کھجوریں کھجوروں کے درخت تھے بلکہ جو بھی باغات کے اندر وہ چیزیں اگائیں تھیں ان میں سے بہت پھل آتا تھا بڑا فرٹائل قسم کا باغ تھا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعَا اور وہ کوئی بھی کمی نہیں کرتے تھے ہمیشہ اس کے اندر پھل جو آتا اور جو بھی پیداوار ہوتی بہت کھلی ہوتی وَفَجْرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَ اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان نہریں ایک نہر کو جاری کر دیا وَكَانَ لَهُ ثَمْرَ اور اس کے لیے پھل تھے فَقَالَ لِسَاحِبِهِ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا یعنی یہ ایک بندہ ہے جس کی آنرشپ میں دونوں باغات ہیں نہریں بھی ہیں اور اس میں سب کچھ ہے اس نے اپنے ساتھی سے کہا وَهُوَ يُحَابِرُهُ اور اس سے باتیں کر رہا تھا پہلی چیز اس نے کہی کہ دیکھو میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور عزت میں بھی تمہارے سے زیادہ ہوں اور آدمیوں کے لحاظ یعنی میرے کام کرنے والے میرے ملازم بھی بہت زیادہ ہیں تمہارے تو بہت تھوڑے سے سب سے پہلی بات اس نے تکبر کیا جب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ اپنی جان پر اس وقت ظلم کر رہا تھا یعنی ناحق بات کر رہا تھا اس نے کہا جب اس نے دیکھا اتنا گرینڈ قسم کا باغ ہے اور خوبصورت گناہ پھلوں سے بھرا ہوا اور درخت اور نہر بہ رہی ہے سامنے ٹھنڈے پانی کی تو اس نے کہا کہ مجھے ہی نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا وَمَا أَظُنُّوا سَعَتَ قَائِمَةً اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی وَلَا اِرُّدِتُوا اِلَى رَبِّهِ لَأَجِدًا خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اور اگر مجھے بالفرض اپنے رب کی طرف لٹا بھی دیا گیا قیامت کے دن اگر آ بھی گئی قیامت اور مجھے اللہ کی طرف لٹا بھی دیا گیا لَأَجِدًا خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو میں اللہ کی طرف اس سے بھی بہتر جگہ اور سمان پاؤں گا یعنی جو اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے اگر میں اللہ کی طرف لٹا دیا گیا تو میرے پاس اللہ کے پاس میرے لیے اس سے بھی اچھی لوٹنے کی جگہ موجود ہے دیکھیں یہاں پہ انسان کی بڑی سائیکی اللہ نے بیان کی دو چیزیں انسان کو جب اللہ مال و دولت بہت زیادہ دیتا ہے سب سے پہلے تکبر آتا ہے دوسری چیز جو آتی ہے خاص طور پر وہ آتی ہے کہ انسان کا آہستہ آہستہ آخرت پر ایمان کم ہو جاتا ہے اچھا وہ نظریہ کے طور پر تو مانتا ہے کہ ہاں میں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن وہ زندگی ایسے گزار رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ شاید ہر چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کبھی دیکھیں کہ جتنے بھی بہت زیادہ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ لوگوں پر ظلم اور زیادی کرتے ہیں انسان کو کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ آخرت کے دن کو ماننے والے ہیں کیا ان کو ڈرنی لگتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کبھی خیال آتا ہے کہ نہیں آپ کے ذہنوں حالانکہ وہ موزے کہتے ہیں مسلمان ہیں ہمارے مثال کے طور پر پولیٹیشنز کو دیکھ لیں کتنی ظلم اور زیادی کرتے ہیں اللہ معاف کرے کتنا لوگوں کا نحق مال کاتے ہیں کرپشن کتنی کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم میرے دل میں کبھی خیال آتا ہے میں کہتا ہوں یہ مسلمان لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں دین کی بات سننے والے ہیں اللہ اور نبی کا نام لینے والے ہیں ان کو ڈرنی آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا اور ایک ایک پائی کا ہی ساتھ دینا ہے آپ ان سے پوچھیں گے بلکل کہیں گے دعائیں کرتے ہیں عیدیں پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جمعیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم کو کئی دفعہ اصل میں ہوتا یہ کہ دنیا کے اندر اتنے یہ مگن ہو جاتے ہیں کہ نظریاتی طور پر تو مانتے ہیں لیکن دنیا ان کو ایسے انگلف کر لیتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ شاید حقیقت سب کچھ یہی ہے اور یہی حالت اس بندے کی ہوئی پہلی بات تو یہ دوسری بات اس نے کہا ایسے لوگ یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ بلفرز اگر ان کو یہاں سے دنیا سے اٹھا بھی لیا گیا قیامت آ بھی گئی اور ان کو اللہ کے پاس چلے بھی گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر دنیا پر ہم پر اتنا احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب آخرت میں تو ہمیں اس سے بھی پتر دے گا ان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ اگر اللہ دنیا میں اتنا کچھ ہمیں دے رہے تو آخرت میں اللہ میں سزا دے گا وہ کہتے ہیں یہ کیسے وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی نعمت ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہم پر اللہ ہم سے بہت راضی اور خوش ہے اور ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اگزیکٹلی یہ باتیں اس نے کی اب اس کے بندے نے آگے اس کا جو دوست تھا اس نے کیا اس کو جواب دیا اس کے ساتھی نے اس کو کہا اور اس سے بات کر رہا تھا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفت پھر اللہ نے تجھے مٹی کے بعد نطفے سے پیدا کیا ثم سواک رجلہ پھر تجھے پورا پورا انسان اور مرد بنا دیا سب سے پہلے تو اس کو اس کی حقیقت بتائی کہ تیری حقیقت کیا ہے تیری حقیقت سوائے مٹی کے اور نطفے کے اور کچھ نہیں اور اللہ نے تجھے پیدا کیا تو اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے یعنی وہ تکبر کیا تکبر کا جواب کس بات میں ہے انسان کی حقیقت جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ تکبر کرے کسی بات کا تو اس کو آپ یہ یاد کر کے دکھائیں کہ میرے بھائی آپ کی حقیقت ایک نطفے کی ہے بس اور کچھ نہیں آپ پیدا کس سے ہوئے اور آپ نے لوڑ کی کتر جانا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکنہ ہوا اللہ ربی لیکن میں ہوا اللہ ربی ولا اشری کو بربی احدا میرا رب اللہ ہے اور نہیں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ولولا ازدخل تجنت کا اس نے کہا تم تو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ولولا ازدخل تجنت کا اور کیوں نہیں یہ تھا ایسا کاش تو ایسا جب تو اپنے جنت میں اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو کاش تو یہ کہتا ماشاءاللہ یعنی جو اللہ نے چاہا خوشی سے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتا لا قوت الا باللہ نہیں قوت مگر اللہ کی دی ہوئی یعنی یہ سب کچھ جو بنا یہ اللہ کے حکم سے بنا ہے میرا کوئی کمال نہیں اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس تیرے سے مال اور اولاد اور یہ سارا یہ رزق ہے یہ سب کچھ کم ہے فَعَسَا رَبِّ أَن يُؤْتِ یعنی خیرًا من جنتی کا تو ان قریب میرا رب مجھے تیرے باغات سے بہتر کچھ چیز عطا کر رہے گا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْمَانًا مِّنَ السَّمَاء اور این ممکن ہے کہ تیرے باغات کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے آسمان سے فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا اور پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے تو اس نے کہا کہ این ممکن اللہ مجھے تُس سے بہتر دے دے اور ہین ممکن ہے کہ اللہ تیرے باغات کو اللہ تعالی آسمان سے کوئی آفت بھیج کے اس کو بالکل چٹیل مٹی کا میدان بجا دے اَوْ يُسْبِحَ مَا اُوْغَا غَوْرًا یہ جو نہر تیری بہتی ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو خوش کر دے فَلَنْ تَسْطِعَ لَهُ طَلَبًا پھر تو کبھی بھی اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا اس کو تلاش نہیں کر سکے گا تو این ممکن اللہ تیرے پانی کو سکھا دے جب پانی سکھ جائے گا تو تیرے باغات بھی ختم ہو جائیں گے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور این ممکن ہے بلکہ وہ اُحِيطَ بِثَمَرِهِ اللہ کہتے ہیں پھر اس کے پھلوں کو عذاب نے گھیر لیا ان کے پھل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آگئے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ بِهَا پھر اس میں جو اس نے خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا یعنی جو بھی اس نے انویسمنٹ کی تھی جو اس نے پیسہ محنت کی تھی سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے پھل تھے جو بھی چیزیں تھیں وہ اللہ کے عذاب میں آگئے وَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور پورا باغ اس کا اس کی جو چھتنیاں تھی وہ نیچے گر گئیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اس نے کہا ہائے کاش لم اُشْرِق بِرَبِّ اَحَدَا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہراتا وَلَمْ تَقُلَّهُ فِئَتُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کہتے اور نہ ہوتی اس کے لئے کوئی جماعت اس کی مدد کرتی نہیں تھی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اس وقت وَمَا كَانَ مُنتَصِرَا اور نہیں تھا وہ کسی سے بدلہ لینے کے قابل وَنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ یہاں اختیار ہے اللہ کا الحق جو اللہ حق برحق ہے وَخَيْرٌ ثَبَابًا وہ بہترین ثواب دینے والا ہے وَخَيْرٌ عُقْبَا اور بہترین بدلہ دینے والا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا اور بیان کر دیں ان کے لئے مثال دنیا کی زندگی کی کَمَائِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ اس پانی کی طرح جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے فَخْطَلَتَ بِهِ نَبَاطُ الْأَرْضِ تو اس کے ذریعے اللہ نے زمین کا سبزہ پیدا کیا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَدْرُوحُ الرِّيَاحِ پھر وہ چورا چورا ہو گیا کہ اس کو ہوایں اڑا کر لے گئیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اس سے بہت سا سبزہ ہوا پھر اچانک وہ سبزہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا اور ہواوں نے انہوں اڑا کے خاف کر دیا اور زمین صاف ہو جائی وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُخْتَدِرَا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو دنیا کی زندگی ایسی ہے انسان پوری زندگی کماتا ہے بہترین انویسٹمنٹ کرتا ہے سب کچھ بناتا ہے اپنی ایمپائر کھڑی کرتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے موت آجاتی ہے یہ عذاب آجاتی ہے کوئی آفت آجاتی ہے اور سب کا سب انسان کے سامنے ختم ہو جاتا ہے اور انسان تونگر سے گدہ گر بن جاتا ہے المال والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زینت ہیں یہ دنیا کی خوشی ہیں وَالباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں خیرن عند ربک ثوابا وہ آپ کے رب کے ہاں زیادہ قابل ثواب بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور زیادہ بہتر ہے آرزو کے اعتبار سے وَيَوْمَنُواْسَيِّرُ الْجِبَالَ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو قیامت کے دن اللہ پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی کیا مطلب زمین لرزے گی کام بے گی زمین زمین کو زلزلہ ہوگا اور پہاڑ مٹی بن جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ بادلوں کی طرح چلیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَتًا اور زمین بلکل صاف میدان کی طرح کھل جائے گی وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان کو جمع کریں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا پھر ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہر بندہ وہاں پہ اللہ کے سامنے موجود ہوگا زمین صاف چٹیل میدان کی طرح کھلی ہو کے سامنے آ جائے گی اور اس طرح سے پہاڑ روئی کی طرح اڑ کے ختم ہو جائیں گے وَعُلِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّةً وہ سب اپنے رب کے سامنے صف بنا کر پیش کیے جائیں گے ہم میں سے ہر بندہ اللہ کے سامنے صفوں کی حالت میں لائنز کے اندر عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم ہیومیلیٹی کے سامنے پیش ہوں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَ البتہ تم ہمارے سامنے آگے کما خلقناکم اللہ کہیں گے تم اسی طرح کی قصے ہمارے سامنے پیش آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا یعنی بالکل انسان جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ قبروں سے کس طریقے سے نکلے گا حفاتاً عُغْلَ یعنی حفاتاً انسان ننگے بدن اور اس طریقے سے بغیر خطنے کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا بلکل جس طریقے سے اللہ نے پہلے اس کو پیدا کیا بلکہ تم سمجھتے تھے کہ تمہارے پاس ہرگز اللہ نجح نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لئے کوئی بھی وقت معود یعنی تمہارے لئے کوئی ایسا ٹائم نہیں آئے گا جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا وَبُدِعَ الْكِتَابُ اور رکھی جائے گی کتاب انسان کے عامال کی کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ سُوء اللہ کہیں گے پس دیکھیں گے مجرم اس کو ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عامال کی کتاب کھولیں گے مجرم جو ہیں وہ ڈرتے ہوئے اس کتاب کو دیکھیں گے مِمَّا فِيْهِ جو اس میں ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے جب دیکھیں گے اللہ کہیں گے پڑھو اس کو جیسے پیچھے ہے نا اقراہ کتاب آپ کے اپنی کتاب کو پڑھو مجبوری اس لئے بھاگ نہیں سکیں گے ہر بندے کو پڑھنا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا اور انپڑ جس کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا وہ سب کے سب اپنی کتاب کو پڑھیں گے نا چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وہ کہیں گے ہائے کاش ہائے افسوس مالی حادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے عجیب کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاحَ اس نے کوئی چھوٹا سبھی عمل نہ کوئی بڑا عمل کچھ بھی نہیں چھوڑا سب کا سب اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَ اور جو بھی انہیں عمل کیا ہوگا وہ سب کا سب اس میں لکھا ہوا پائیں گے وَلَا يَضْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَى اور نہیں ظلم کرے گا تیرے رب کسی کے اوپر استے وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُو اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو فَسَرَدُوا إِلَّا عِبْلِيسَ سَارُنَا سجدہ کیا سوائے عِبْلیس کے کَانَ مِنَ الْجِنِّي وہ جنوں میں سے تھا یہاں سے پتہ چلا فرشتوں یہ جو عِبْلِيس تھا وہ جنوں میں سے تھا فَفَسَقَ عَمْلِ رَبِّ اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی اَفَتَتَّقِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو تو کیا تم بناتے ہو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اللہ کہتے ہیں تم اس کے شیطانوں کو اور اس کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے بِعْسَ بِظَّالِمِينَ بَدَلَا کتنا برا دشمن ہے وہ ظالموں کے لیے یعنی کتنا برا آلٹرنیٹف ہے وہ ظالموں کے لیے مَا اَشْحَتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَا أَنفُسِهِمْ اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کیا اور نہ ان کو اس وقت حاضر کیا جب وہ ان کو پیدا کیا گیا وَمَا كُنتُمْ مُتْخِدَ الْمُضِلِّينَ عَدُدَا اور میں گمراہ کرنے والوں کو دوست اور بازو والا اپنا ہمدرد نہیں بناتا یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کافر یہ جو معبود ہیں تمہارے یہ شیاطین ہیں خاص طور پر یہ جو انسان خود ہیں سب کے سب اللہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرور ہے اللہ اکیلا ہے وَيَوْمَ يَقُولُوا نَادُوا شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤو میرے شریکوں کو جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھرائے کرتے تھے فَدَعُوْهُمْ وہ ان کو پکاریں گے فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَ اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاقت کی جگہ تباہی کی جگہ بنا دیں گے وَرَعَلْ مُجْرِمُونَ النَّارَ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے فَضَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا اور ان کو لگے گا جیسے کہ وہ اس میں گرنے لگے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور اس سے کوئی بھی راہ فرار نہیں پائیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَادَا الْقُرْآنِ لِلْنَّاسِ مِنْ کُلِّ مَسْلَ اور ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی اس قرآن مجید میں آیات لوگوں کے لیے من کلی مصال ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال مختلف انداز سے لوگوں کو پھیر پھیر کے بیان کی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَئِنْ جَدَلَا اور انسان ہر چیز سے سب سے زیادہ جگڑالو ہے ہر مخلوق سے سب سے زیادہ جگڑالو ہے انسان یعنی سب سے زیادہ آرگومنٹس انسان کے پاس ہیں کیوں اللہ نے اس کو اقل استعمال کیے تو ہر اقل کا ایک عبادت دیکھیں ہر چیز کی عبادت ہوتی میرے ہاتھوں کی بھی عبادت ہے میرے جسم کی عبادت ہے جگڑے نہ کریں آرگومنٹس نہ لے کے آئیں بلکہ اس عقل کو اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں ان کو سمجھنے میں استعمال کریں اس کے حکم کو عمل کرنے کے لئے استعمال کریں وَمَا مَنَعَنَّا سَئِنُ مِنُ اِذْ جَعَا هُمُ الْحُدَا اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے کے ہیں جب ان کی طرف ہدایت آگئی وَيَسْتَقْفِرُوا رَبَّهُمْ اور وہ بخشش مانگے اپنے رب سے مگر یہ کہ روش پرانے لوگوں کی اَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلَ یَا آئے ان کے پاس عذاب ایسا جو سامنے کا عذاب تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ پر کس چیز نے ان کو روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پر وہ ایمان نہ لے کے ہیں اور کس چیز نے ان کو روکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ مانگے اللہ کہتے ہیں لیکن ان کا حال کیسا ہے ان کا حال پرانے لوگوں کی طرح ہے کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کہ آسمان سے کوئی عذاب آئے گا تب جا کے وہ اپنی اصلاح کریں وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ اور ہم نہیں بیشتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِ اور جھگڑا کرتے ہیں کافر نہ حق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس سے حق کو پھسلا دیں تو کافر کیا کرتے ہیں وہ حق کو جاننے کے باوجود جھگڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پھسلا دیں حق سے دور کر دیں گمراہ کر دیں وَاتَّخَدُوا آیَاتِ وَمَا أُنزِرُوا حُزُوا اور انہوں نے بنایا میری آیات کو اور جو وہ ڈرائے گئے اس کو مزاق یعنی جو بھی اللہ نے آیات نازل کی اور جن آیات کے ذریعے اللہ نے ان کو ڈرائیا جس عذاب کے ذریعے اللہ نے ڈرائیا سب کا سب کو انہوں نے مزاق اڑایا اور استحضاء کیا وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِعَایَاتِ رَبِّهِ فَآَرَضَ عَنْهَ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور اپنے آگے بھیجے ہوئے آمال کو بھول گیا ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں پہلی بات ہے اعراض کرتے ہیں سننے کی طرف آتا ہی نہیں ہے کوئی بھی قرآن مجید کی کلاس ہو ترجمہ پڑھنے ہو یا قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہو ہمارے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہوتی پہلی بات اگر فور اگزامپل ہو بھی جائے تو اس کے باوجود ہم اپنے جو آمال ہیں جو آگے ہم نے بیچے ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچو اور غور فکر ہی نہیں دیا یہ دو بڑی باتیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً بے شک ہم نے ان کے دلوں کے امپر پردے ڈال دی ہیں اَنْ يَفْقَهُوْ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں وَفِي آدھانِهِمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں اللہ کہتے ہیں ہم نے گرانی اور بوجھ ڈال دی ہے وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدَى اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف فَلَنْ يَحْتَدُوْ إِذْنْ أَبْدَا تو وہ ہرگز نہ ہدایت پائیں گے جب بھی کبھی بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ عُدُ الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے لَوْ يُعَاخِدُهُمْ بِمَا قَسَبُوْ اگر وہ ان کو پکڑنا شروع کر دیں ان کے عامال کی وجہ سے جو ان نے کمایا اس کی وجہ سے لَعَجْجَلْ لَهُمْ الْعَذَابُ تو پھر وہ جلدی بھیج دے گا ان کے اوپر عذاب بلکہ ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے وہ ہرگز اس کے سوا پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَى أَحْلَقَنَاهُمْ اور یہ بستیاں ہیں اَحْلَقَنَاهُمْ ہم نے ان کو تباہ کر دیا لَمَّا ظَلَمُ جَبْ انہیں ظُلَمْ کیا وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ہم نے مقرر کیا ان کی تباہی کے لئے ایک مقررہ وقت وَإِذْ قَالَ مُسَىٰ لِفَتَاهُ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے اپنے نوجوان سے لَا أَبْرَحُ میں کبھی بھی نہیں ہٹوں گا حتی ابلوغمجمع البحرینی یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ کو پہنچ جاؤں یہ میں چلتا رہوں گا ایک لمبا عرصہ یہ واقعہ کون سے ہے اس کا پیچھے بیگراؤن چھوٹا سا میں جلدی سے بتا رہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی بندے نے سوال کیا آپ بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے یہ بات پسند نہیں آئی اس لئے اگرچہ نبی جو ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے ظاہر ہے نبی سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہ پسند کیا کیونکہ اگرچہ یہ بات سچی ہے لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے علم جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرے اللہ کی طرف یعنی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور کبھی بھی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑھانا سمجھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پر یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم وہ ظاہر ہے حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں مجھے نہیں پتائی ہے پھر ان کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھے تو انہوں نے جب یہ بات کی تو اللہ کو نہ پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا تو اس سے بھی بڑھ کر ایک عالم دین موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے میں اس کے پاس جاؤں ہوں تاکہ میں اسے سیکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے تو یہ حضرت خضر خضر یا خضر یہ تینوں طریقے ہیں آپ کی تینوں طریقے سے کہا جا سکتا تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے پھر یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان اپنے شاگرد کو ساتھ دیا اپنے صحابی کو ساتھ دیا اور کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور ان سے کہا کہ میں نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا مجمع المحرین دو جہاں پہ بحر سمندر آپس میں ملتے ہیں جس جگہ پہ وہاں پہ وہ بندہ مجھے ملے گا اب وہ تفصیلات کیا ہیں اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا پس جب وہ دونوں پہنچے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ دونوں سمندر یا نہریں یا پھر وہ پانی آپس میں ملتے تھے تو اس نے بنا لیا اپنا رستہ دریا کے اندر سرنگ کی طرح تو اس کے بارے میں وہ لبا بیان کرتے ہیں اور اس حدیث میں بلکہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ مچھلی ہے ہمارے پاس ہے مچھلی کے پیس کی ہوئے تھے انہوں نے تیار کی ہوئی تھی کھانے کے لئے انہوں نے کہا کہ اللہ کا موجزہ ایسا ہوگا کہ جہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ہمیں ملیں گے حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پہ یہ مچھلی جو ہے جس پوائنٹ پر مجمع البحرین جہاں پہ وہ دو دریا آپس ملتے ہوں گے اس وقت یہ مچھلی زندہ ہوگے پانی کے اندر چلی جائے گی ایک رستہ بنا گئے تو اس موقع کے اوپر ہم نے رکنا ہے تو میں آرام کرنے لگا ہوں تو تم ایسا کرنا جب تم یہ اگر مچھلی دیکھیں تم دھیان رکھنا اگر مچھلی نکل گئی وہاں سے رستہ بنا گئی تو تم ایسا کرنا کہ تم مجھے اٹھا دینا فلمہ جاوزہ اب ہوا یہ کہ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے تو وہ جو بندہ تھا جو ان کا شاگر تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اٹھا دیتا اس کو بھول گیا یعنی اس نے کوشش کی ہوگی اس نے کہا چلو میں بعد میں اٹھا دیتا ہوں ابھی اٹھا دیتا ہوں ابھی ارام کر لیں تو بعد میں ان کو بھول گیا فلمہ جاوزہ جب وہ اس جگہ سے آگے چلے گئے قال لفتہہ آتینا غداعنا انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ایسا کرو کہ وہ پتہ نہیں جگہ تو آئی نہیں تم ایسا کرو کہ جو ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس صبح کا کھانا لے کے ہو لقد لقینا من سفرنا حادا نصبہ یہ سفر تو بڑا تکلیف دے اور تھکاوٹ والا ہے تو ایسا کرو وہ لے کے ہم کھاتے ہیں اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس طرف پتھر کے اس طرف ٹھہرے فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوتُ تو میں بے شک بھول گیا مچھلی کو وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا شَيْطَانُ وَنَا تْقُرَا مگر نہیں مجھے بلائیا مگر شیطان نے کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں تو انہوں نے کہا وہ فلان فلان جگہ پہ پتھر کے سامنے جہاں پہ ہم رکے تھے وہاں پہ مچھلی نے کیا کیا تھا رستہ بنا لیا تھا اس وقت میں آپ کو بتانے لگا اچانک مجھے شیطان نے بلا دیا وَتَّقَدَ سَبِيرَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اس نے جو دریا کے اندر ایک بڑا عجیب سا رستہ بنا کے وہاں سے نکل گئی قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مچھلی نکلی تھی تو اس کا جو رستہ تھا پانی کے اندر بھی وہ رستہ بھی بنا ہوا تھا اور وہ رستہ ختم نظر وہ ابھی بھی آ رہا تھا کہ یہاں پہ مچھلی رستہ بنا کے گئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے موجزہ تھا ہے قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ وہ کہتے ہیں یہی تھی وہ جگہ جس کو ہم چاہتے تھے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصَا پھر وہ دونوں واپس اپنے ان نشانوں پر واپس لوٹے یعنی وہ اس جگہ پہ پیچھے جاتے ہوئے گئے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا تو انہوں نے پایا وہاں پہ ہمارے ایک بندے کو آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی وَعَلَّمْنَاهُمِ اللَّدُنَّ عِلْمَا اور ہم نے اس کو علم اتا کیا تھا قَالَ لَهُ مُوسَى اس کے لئے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِّمَّ عُلِّمْ تَرُشْتَةَ کیا میں تمہارے ساتھ چلوں کہ تم مجھے سکھا دو جو تمہیں سکھایا گیا ہے بھلائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ریکوست کی کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے بھی کچھ علم سکھا دیجئے تاکہ مجھے وہ جو آپ کو اللہ نے سکھایا مجھے بھی بھلائی کا کام مل جائے انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر پائیں گے اور آپ کیسے سبر کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے اس سے پتا چلا جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا عام طور پہ جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا انسان اس میں سبر کرنا بہت مشکل ہوتا تو انہوں نے کہا آپ کیسے سبر کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو علمی نہیں انشاءاللہ صابرہ انہوں نے کہا تم انقریب پاؤگے مجھے اللہ نے اگر چاہا صابرہ سبر کرنے والا کوئی بات نہیں میں سبر کروں گا اور میں آپ کی کوئی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا پس انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ تم چلو گے یعنی میرے ساتھ اگر تم چلنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ تم میری صحبت تم اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكَرَا یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کے بارے میں بتانا دوں فَنْتَ لَقَا انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ دونوں چلے حَتَّى اِذَا رَقِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا سلام نے اس کشتی پر جب سراخ کرتے ہوئے دیکھا تو فوراں کہا کیا آپ اس کے اوپر سراخ کر رہے ہیں تاکہ تم غرق کر دو اس کے سوانوں کو آپ اس لیے سراخ کر رہے ہیں تاکہ ہم سب غرق ہو جائیں اس پر لَقَدْ جِئْتَ شَيْنْ عِمْرَا البتہ تم ایک بہت خطرے والی بات کر رہے ہو قَدْرَ والا معاملہ کر رہے ہو تم قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَا يَصَبَرَ ان نے کہا کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ گے قَالَ لَا تُو آخِدْنِی بِمَانَسِ تو فوراں یاد آگئے ان نے کہا کہ آپ نے جو میں بھول گیا ہوں مجھے اس پر مواخذہ نہ کریں پلیز اس میں نہ مجھے پکڑیں میں بھول گیا تھا سوری غلطی کریں معذرت کر لیں وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ عَمْرِي اُسْرَ اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں یعنی انہوں نے کہا کہ معذرت میں بھول گیا تھا میرا اس پر مواخذہ نہ کریں میری اس پر پکڑ نہ کریں اور میرے لیے معاملہ مشکل نہ منائیں میرے پر ذرہ رحم کریں میرے لیے آسانی کریں پہلی دفعہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے فَمْتَلَقَ وہ خاموش ہو کہ پھر وہ دونوں چلے حَتَّى اِذَا لَقِيَ غُلَامًا یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے ایک نوجوان ایک چھوٹے سے بچے کو لڑکے کو ملے فَقَتَلَهُ تو انہوں نے قتل کر دیا اس کو قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِتَشَيْنَ نُقْرَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خزیر کو کہا تم نے ایک بچے کو پاک جان کو قتل کیا بغیر حق کے سبحانک اللہم و بحمدك اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرق و توبی سبحانک اللہم